بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے دروں یہ کلاس میں ذرا یہ بتا دیں کہ کتنے بچے ایسے جو ایک دفعہ کتنے ایسے بچے ہیں جنہوں نے جن کا انٹرو ایکزیمٹ تھا اور انہوں نے پیپر دیا اور وہ رک گیا کچھ ٹائم پہلے میں کچھ چیزیں شیئر کر دیتا ہوں پھر ہم اپنی کلاس سٹارٹ کرتے ہیں کچھ ٹائم پہلے میں اپنی ریگولر کلاس لے رہا تھا اور مجھ سے کسی نے پوچھا کہ جی ایف ایر ون کا ریزلٹ اتنا برا کیوں آتا ہے تو اب ریزلٹ آیا نہیں تھا اس وقت میں اس کو ایکس وائی زیڈ ریزنز گرہ دیا میں نے کہا یہ 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 وہ مجھے ایک آئیڈیا ہو گیا کہ جی ایف ایر ون میں کیا سین ہونے دیتیل میں بات ہوئی کہ ایسا کیا مسئلہ ہے بھائی جس میں بچہ پاس ہی نہیں کر پا رہا یہ تیسرا چوتھا ٹائم بی تھا بہت سارے لوگوں کو بہت سارے بچے ہیں جن کا پورا کیف پاس ہے ایف ایر ون رکا ہے یعنی عجیب بات یہ کہ کیف ون رہتا ہے اور کیف ایٹ تک وہ نکال چکا ہے آرڈٹ نکال چکا ہے جس کے اندر آلموسٹ آکاونٹنگ کے سارے سٹینڈرز جو ہے وہ ایکزیمن ہوتے ہیں وہ نکال چکا ہے ایف ایر ون ہے کے پاس نہیں ہے ایف ایر ڈو پاس کر چکا ہے تو اس پہ جب سٹیٹ شیئر ہوئے میں نے کہا جی میں آپ کو کچھ سٹیٹ بتاتا ہوں کہ جی پچیس پرسنٹ کے قریب بچہ ایسا ہے جو فیل ہوئے ہیں ٹوٹل پاپولیشن کا پچیس پرسنٹ ایسا ہے جو بیس نمبر سے کم لے کے فیل ہوئے ہیں جس کے نمبر بیس سے کم ہے ٹھیک ہے جی اچھا نہیں اس میں فرسٹ اٹیم کا بچہ ہوگا ہم نے سوچا جی کیونکہ بچہ پی آر سی سے اٹھ کے آتا ہے جب کیف میں تو اس کو آئیڈیا نہیں ہوتا کہ کیف کی تیاری کا طریقہ بلکل علاق ہے اس میں ہم کو شروع سے چیزیں لے کے چلنا پڑتی ہیں آپ پی آر سی میں جو ہے وہ کمپیٹیو بلی آپ آخری ایک گڑھ مہینے میں مہینے میں دو افٹے میں تیاری کر کے بے بر نکال لے دیں تو میرا اندازہ یہ تھا کہ سامنے سے یہ رسپانس آئے گا کہ جو بچہ پی آر سی سے آیا بہت سارے رکھیں تو یہ پتہ چلا جی کہ جن بچوں کا پی آر سی یعنی ایف سی میں انٹرو ایگزیمٹ ہے سر ان کی نائنٹی ٹو پرسنٹ پاپولیشن فیل ہوئی ہے بیانوے پرسنٹ ایسا بچہ فیل ہوا ہے جس نے پیپر دیا سو بچہ ایسا ہوگا جس نے بغیر ایف سی کے بغیر یعنی انٹروڈکشن تو اکاونٹنگ کے پیپر دیا بیانوے پرسنٹ تو پھر آئی کیپ نے جو جس سے میری بات چلی جن نے کہا بھئی کام ہم یہ کرتے ہیں کہ ایک پروپر وہ رکھتے ہیں سیشن رکھتے ہیں اور اس میں بچوں کو گائیڈ کرتے ہیں اور بہت سارے ٹیچرز کو بلواتے ہیں اس میں تین چار ٹیچرز کو بلواتے ہیں اور ہم بچوں گائیڈ کرتے ہیں کہ کہاں لیکنگ ہے تو میں آپ کو بتا دوں لیکنگ کہاں پر ہے ایف آر ون کا پیپر میرے خیال میں اب پورے کیایف میں سب سے سب سے مشکل پیپر ہے آج صبح میں میں نے فیس بک کھولا تھا وہ میموریز آ رہی ہوتی ہیں ایک سال پہلے دو سال پہلے با خدا ایک سال پہلے بھی یہی حال تھا تیس پرسنٹ ڈیزرڈ نظر آ رہا ہے میں نے کوئی سٹیٹ شیئر کیا تھا ٹوئنٹی تری پرسنٹ ڈیزرڈ نظر آ رہا ہے جو ٹیچر آپ سے یہ پوچھ جو اگزیمنر آپ سے یہ پوچھ سکتا ہے کہ ریشو کے کوئسنٹ میں آئیے سیٹ ڈال کے وہ آپ سے پوچھے کہ ریشو اس پر ایفیکٹ کیا آئے گا یہ سوال آپ کسی سی ایف فائنل کے بچے کو دیتے ہیں اس کی بھی حالت سرا ہو جاتے ہیں یہ تو بتا دیں بھئی ساٹھ نمبر کا پیپر آئے گا اسی میں سے پچاس لے رہے ہیں تو باقی دیں ہی نہیں چالیس نمبر ٹھیک ہے جی تو مجھے تھوڑا سا آپ کے ساتھ ٹائم لگانا پڑے گا ٹھیک ہے جی تو میں کوشش یہ کروں گا کہ انیشل ایک ہفتے بعد آپ کی دو کلاسز ہوا کریں گے میرے ساتھ ٹھیک ہے یہ کلاس آپ کی ہوا کرے گی صبح نو سے ساڑھے دس اور پھر ساڑھے دس میں آپ ریگولر کلاس کے ساتھ بیٹھ کے باقی کی چیزیں کور کروں گا ٹھیک ہے تو اگر کوئی بچہ اس طرح کرنا چاہ رہا ہے تو میں پورا کورس پڑھا دوں گا ٹھیک ہے مرزی ہے میں یہ ریکمنٹ کروں گا کہ جو بچہ ایک دبا فیل ہو چکا ہے یا بچہ ایسا ہے کہ جو تھوڑا سا ویک ہے ٹھیک ہے جی مطلب جس کو جس کو ٹائم تھوڑا لگانا ہے اور پیکٹس کرنی ہے ٹھیک تھا تو وہ مرساد رک جائے جو بچہ ایسا ہے کہ جو تھوڑا ریزنبل ہے وہ آپ آکاش کے ساتھ جڑ سکتا ہے کوئی مسٹے والی بات نہیں آپ دونوں سے پڑھیں گے دونوں شاید وہ مجھ سے زیادہ اچھا ٹیچر ہوگا آپ خود کیسے خود سے پریکٹس کیسے کرا سر خود سے پریکٹس کیسے کرا یہ والی اڑنوں مجھے نہیں آتی ہے سمجھ میں اچھے یہاں آ رہے ہیں خود سے پریکٹس کیسے کریں اچھا اچھا ٹھیک ہے نہیں میں یہ سمجھتا ہے ایک آت بچے کے ساتھ یہ ایشو ہے وہ آکے پنجابی میں بھی لکھ جاتا تھا پھر مجھے آتی ہے سمجھ میں تو میں جواب بھی درستا تھا اچھا جی سنیں آج میں آپ کو پھر ایک بات بتا رہا ہوں آپ نے گھر جا کے جو بچہ فیڈ ہوا ہے جس بچے کی انٹرو ویک ہے اس کو کم سے کم دو ہزار دس سے پاس پیپر شروع کرنے اور اس کو دو ہزار بائیس تک پاس پیپر سالف کرنے یہ میں آپ کو آج بتا رہا ہوں ٹھیک ہے جی اس کو آسان سے آسان سوال بھی کرنا ہے مشکل سے مشکل سوال بھی کرنا ہے جو بچہ تھوڑا سے تیز ہے وہ ریزنبل پریکٹس بھی کر لے گا نکال لے گا لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں بہت سارا بچہ ایسا ہے جس نے فیار ون دیا ہے لاس ٹائم میں لاز دو بیچے سے نا بڑا پریشان ڈیٹا تھا کیوں یہ لاز دو بیچے کے اندر بڑی عوام وہ تھی جنہوں نے انٹرو نہیں پڑی تھی آپ ایک پورا ٹاپک پڑھا دیں ایسے بیٹھ کے دیکھ رہے ہوں کیوں سر آپ نے ڈیپریسیشن کی ہم نے ڈیپشن کا پتہ ہی نہیں کہ ہے کیا تو پہلے ان کو انٹرو کی چیزیں پڑھائیں پھر اس کے بعد آگے لے گئے لیکن میں آپ کو بتاؤں چھے مہینے میں نہیں پڑھ پائے ہو میں آپ کو آج بتا رہا ہوں اگر آپ روز ایک سوال سے دو سوال گھر جا کے ایسے کریں جو ٹیچر نے نہیں کروایا خود آپ اٹیمٹ کریں پھسیں اس میں غلط کر دیں اس کو پھر اس کے بعد اس کا سولویشن دیکھیں اگر ویڈیو سولویشن ہے تو ویڈیو سولویشن دیکھیں لیکن اس کے بعد چیزیں دیکھ کے کریں تو آپ کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں پاس ہونے کے ٹھیک تھاک چانسے لیں کیونکہ جس طریقے کا پرچہ بن رہا ہے آپ ایک ہزار سوال بھی کر لیں گے نا اور اس میں اگر آپ مکینکس یاد کر رہے نا کہ یہ آئے گا تو میں یہ کروں گا اور وہ آئے گا تو میں وہ کروں گا وہ کل اٹھائے گا آئیے سکسٹین اور وہ اٹھائے گا ای پی ایس اور اس پہ ملا کے سوال پوچھتے گا کہ ہم نے جو ہے وہ پی پی کی اکاؤنٹنگ غلط کر دیا ہے اب صحیح کر دیا بتایا اس سے ای پی ایس پہ کیا امپیکٹ آ رہا ہے ٹھیک ہے جی تو میں پھر آپ کو بتا دوں آپ نے نا صرف ٹاپکس کور کرنے بلکہ ساتھ کیا کور کرنے آپ نے دوسرے ٹاپکس ملا گئی چیزیں دیکھ رہی ہیں تو میں آپ کو روز ایک ہومورک دے کے جاؤں گا ریفریشر والوں میں آپ سے وہ خاتے گو ٹھیک ہے جتنے ٹاپک ہو گئے ہیں وہ ان کے ساتھ اس طرح چلے گا باقی جو میں نے آپ کو پورا حصہ پڑھانا ہے وہ میں آپ کو اس میں روز ایک سوال دوں گا اور وہ آپ نے گھر سے کرنا ہے اللہ کے واسطے ٹھیک ہے جی مجھے بار 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 جو ہے وہ میں بولوں گا نہیں کیونکہ آپ کو بولنا اس لئے فضول ہے کہ کسی کو بھی میں نے گالیاں دی وہ اگلے دن سے کلاس میں نہیں آئے گا وہ آن لائن لے لینے شروع کر دے گا میں آن لائن گالیاں دوں گا وہ ریکارڈٹ پر چلا جائے گا ریکارڈٹ میں محصول گالیاں نہیں لے سکتا ٹھیک ہے جی تو جان مار نہیں ہے تو میں آپ کو بتا رہا رہا ہوں یار بڑا اچھا ریزلٹ رہ جائے گا نئی حساب کتاب کر سکتے ہو تو میں آپ کو آج بتا دوں یہ ایک پیپر ہے یہ اینڈ میں آگے پھج جائے گا ابھی میں تقریباً کچھ تیز بھٹیس لوگوں کو جانتا ہوں جن کا پورا کیف پاس ہے ایک ایف ای آر ون رکھا اور رو گئے ہو کہ کیا کریں اس کے ہمیں ایف ای آر ٹو فرسٹ ایٹ ایم پاس کیونکہ ایف ای آر ٹو کے ٹاپک سوڑے سپیشلائز نیچر گئی وہ ہو جاتے ہیں یہاں تو یار پتہ نہیں کیا ہے ساتھ کتاب لگا تیار ہو شروع کریں اللہ کا نام لے کے چلیں جس سے ہم اپنا پہلا ٹاپک شروع کریں گے جناب انویسمنٹ ٹراپٹی میرے ارادہ پی پی سے شروع کرنے کا تھا لیکن میں نے کہا میں پی پی کے جب نوٹ پہ پہنچوں گا تو اس سے پہلے پی پی سے ریلیٹڈ سارے سٹینڈرز کور ہو چکا ہوں اچھا بھئی آپ کے پاس آپ کے پاس جو ہے وہ ایک ادد کتاب ہوگی آئی کیاپ کی سٹیڈی ٹیکسٹ وہ آپ نے اپنے پاس رکھنی ہے سامنے رکھنی ہے کیونکہ اس میں کافی ساری چینجز ہیں اس دفعہ اور اس پہ ہم نے نظر رکھنی ہے اور یہ چینجز جو ہے وہ ڈالی گئی ہے انٹینشنلی تاکہ بچے کو اندازہ ہو جائے کہ جی ایف ای آر ون ڈیفکلٹ سبجیکٹ ہے پہلے جو سٹیڈی ٹیکس تھی ہو بہت آسان جو سٹیڈی ٹیکس سامنے رکھنی ہے جو چپٹر میں کور کراؤں گا سٹیڈی ٹیکس کے اندر سے ساری چیزیں آپ نے دیکھنی ہے کوئی چیز سر چھوڑوانا دیں ٹیک ہے جی میں بھی دیکھتا جاؤں گا لیکن آپ میرے ساتھ ساتھ دیکھتے جاؤں گا جس جگہ آپ کو لگے کہ سر نے چیز چھوڑوا دی آپ نے مجھے انفارم کرنا ہے اور میں اس کا مائنڈ نہیں کروں گا گیا تو میں کون ہوتے ہو مجھے بتانے والے ایسا کچھ نہیں ہے ٹیک ہے جی میں بھی آپ کی طرح ایک انسان ہوں غلطی مجھ سے بھی ہو سکتی ہے ٹیک ہے جی تو اس طرح انیویسٹرن ٹروپٹی کو مشروع کریں جناب انویسٹرن ٹروپٹی دو چیزیں سر ہمارے پاس غور سننا سر پہلے ایک چھوڑی سی ڈیفینیشن لیتے ہیں سر ہمارے پاس ایک کمپنی کا ایک پروڈکشن مکینیزم ہے پروڈکشن مکینیزم کیا ہوتا جی ہے جی سر پروڈکشن مکینیزم کیا ہے سر ہماری فیکٹری ہے سر فیکٹری کے برابر میں ہمارا جو ہے وہ سیلز ڈپارٹمنٹ ہے سیلز ڈپارٹمنٹ کا کام کیا ہوتا جی جو فیکٹری میں گوڈز بنی ہے اس کو اٹھا کے بیچیں تھوڑی بات کرنی ہے بھائی فارسی نہیں بولوں گا اردو بولوں گا آپ نے جواب کی دینا ٹھیک ہے پھر جناب سر جب سمان بک جائے گا تو اس کا ہم نے کیا کرنا ہے حساب کتاب کرنا ہے تو ہمارے پاس ایک اور ڈپارٹمنٹ ہے کونسا ایڈمن ڈپارٹمنٹ ہے تین فنکشن ہیں کامنی کے اندر production function جہاں goods produce ہوں گی sales function جہان goods بکیں گی اور addman function جہاں حساب کتاب رکھا جائے گا ٹھیک ہے جی transit کہتا ہے جناب ایسے تمام assets جن کی life ایک سال سے زیادہ ہے ایسے تمام assets جن کی life ایک سال سے زیادہ ہے جن کی life ایک سال سے زیادہ ہے اور وہ اس میں سے کسی بھی function میں استعمال ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس poverty planting equipment ہیں وہ کہے جناب وہ property planting equipment ہے ان تین فنکشنز میں کسی بھی جگہ کوئی ایسٹ استعمال ہو رہا ہے استعمال ہو رہا ہے جس کی لائف ایک سال سے زیادہ ہے وہ کیا جناب ہمارے پاس پراپٹی پلانٹن ایکپیپنٹ ڈن اچھا پھر سر کمپنی نے ایک جنریٹر خریدا اور وہ اٹھا کے رینٹ پہ دے دیا اب بتائیں کمپنی کے کس دپارٹمنٹ میں استعمال ہو رہا ہے کسی دپارٹمنٹ میں استعمال نہیں ہو رہا تو پھر یہ جنریٹر جو ہم نے خرید کے رینٹ پہ دیا ہے یہ کیا ہے تو سٹینڈر نے پی پی کی ڈیفینیشن کو اور ایمنڈ گیا سٹینڈر نے کہا جناب اور وہ تمام ایسٹس جو کمپنی خرید کے کیا کرے رینٹ پہ دے دے وہ تمام ایسٹس جو کمپنی خرید کے کیا کرے رینٹ پہ دے دے ایسا جناب ایسٹس پرچیز فور رینٹل انکم وہ بھی کہیں جناب پی پی ہیں پھر ہمارے پاس پی پی کی definition of کیا ہوگئے وہ تمام assets جو یا تو کمنی کی فیکٹری میں یا sales function میں یا admin function میں استعمال ہوتے ہیں ان کی life ایک سال سے زیادہ ہے اور اس کے علاوہ وہ تمام assets جو کمنی نے purchase کی ہیں کس کے لیے rental income کے لیے وہ بھی کہیں جناب پی پی ہیں پھر صرف ایک اور standard ISB نے develop کیا and that was investment property ٹھیک ہے جی investment property develop کرنے کا reason تھا کیونکہ ISBA چاہتا تھا کہ جی اس کی کچھ دو چھینوں کی accounting ایسی ہے جو تھوڑی سی الگ nature کی ہے ٹھیک ہے کہ basically یہ جو IP کا standard ہے یہ investment property کا standard الگ سے develop کرنے کا بہت بڑا result ابھی تھوڑے سا time men cover کریں گے جب آگے جائیں گے تو میں بتاؤں گا کیوں اس کو الگ کیا standard نے مجھے بتا standard کا جناب ایسی building اور زمین اور زمین جو آپ نے rental income کے لئے لی ہے وہ پی پی نہیں ہے وہ پی پی نہیں آپ نے تو کہا نا سارے ایسی جو rental income کے لئے پرچیس کی ہے وہ property planted equipment ہے ہاں standard نے کہا لیکن اس میں ایک exception ہے وہ کیا سر building اور land اگر آپ نے یہ rental income کے لئے لی ہے ٹھیک ہے جی تو کیا جناب یہ ہمارے پاس پی پی نہیں ہے یہ کیا جناب investment property پھر کسی نے کہا جناب اگر ہم نے building اور زمین لی اور اس کو خود استعمال کر رہے ہیں اس function میں اوپر تو وہ پی پی ہے یعنی اس کا مطلب ہے زمین اور building اگر ہم استعمال کر رہے ہیں تو وہ کیا ہے پی پی یعنی وہ تمام assets جو ہم استعمال کریں گے کس میں یا تو production function میں یا sales function میں یا admin function میں میرے بچوں وہ کیا ہوگا اور اس کی live ایک سال سے زیادہ وہ کیا ہوگی سر property planted equipment وہ تمام assets جو ہمیں rental income کے لئے لیے وہ بھی پی پی exception کیا ہے اس کی لینڈ اور building اگر لینڈ اور building آپ نے سر کس کے لئے لی ہو rental income کے لئے لی ہو تو لینڈ اور building rental income کے لئے لی ہے تو وہ پی پی کا part نہیں بنے گا وہ کس کا part بنے گا investment property کا ایسا بہت سننا پھر standard کہتا ہے جناب investment property میں وہ لینڈ اور building بھی آتی ہے جو آپ نے کس کے لئے لی ہو capital appreciation کے لیے کیا ہوتا جی capital appreciation یہ کیا ہوتا جی capital appreciation سر وہ assets جو آپ نے اس نیت سے خریدے ہوں کہ انشاءاللہ تعالی جب اس کی value بڑھے گی تم کیا کریں گے بیج دیں گے ہم نے اس نیت سے خرید ہے کہ جس کی value بڑھے گی اور بڑھے گی تم اس کو کیا کریں گے بیج دیں گے تو اس کا مطلب ہے سر اب ہمارے پاس ڈیفینیشن یا investment property کی definition ہمارے سامنے آگئی اور investment property کیا ہے وہ land اور building جو ہم استعمال نہیں کرتے وہ land اور building جو ہم استعمال نہیں کرتے ہم نے کس کے لئے لی ہو rental income کے لیے یا پھر ہم نے کس کے لئے لی ہو capital appreciation کے لیے وہ کیا ہوگی جناب investment property اب بنائے سر وہ زمین جو ہم استعمال کر رہے ہیں وہ کیا وہ pp ہے کیوں یا تو ہم production function میں استعمال کر رہے ہوں گے یا sales function میں استعمال کر رہے ہوں گے یا ایڈمن function میں استعمال کر رہے ہوں گے سر اگر ہم نے زمین خریدی ہے اس نیت سے کہ اس کی value پڑ جائے تو ہم بھیج دیں گے وہ ip ہے سر ہم نے building لیا ہے rental income کے لیے تو building میں ہم خود رہتے ہیں تو pp اب بتائیں سر میرے پاس pp کی definition اور ip کی definition یہ دو ایٹم پہلے سر فرق پوچھے دوستے کہ pp اور ip میں فرق بتاؤ چار نمبر کے لیے اب class میں ہر ٹیچر آگے یہ بتاتا ہوگا لیکن چونکہ ہم اس کو properly note نہیں کرتے تو پھر کیا کرتے ہیں ہم جاتے ہیں پاہد میں یاد ہی نہیں آتا تو مجھے بتاؤ کہ difference link پاؤ گے تو ہمیں کیا ڈیفرنسل 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 سروہ ہمارے پاس investment property ہے ایسا ہے یہ پوری definition اپنے پاس لکھو گے سبہ گیارہ کی کلاس میں منور سن تم لوگ نے بیس منٹ لیٹ آنا پیچھے کیا رہ گیا اس کو لکھنا ہے بیٹا ایسے دیکھنے سے یہ ذہن میں نہیں گوسے گا رینٹل انکم کی اگزامپل دیں سر میری خالہ نے گھر خریدا اور وہ انہوں نے قرآہ پہ چڑھا دیا یہ کہا ہے جناب investment property ہمارے اببہ نے پھپی کی جائدات ضبط کر لی اور وہ قرآہ پہ چڑھا دی یہ کہا ہے جناب ایسا ہے نہیں مجھاگ کر رہا ہوں پی پی کے کیس میں رینٹل انکم کیا ہے اے ایٹیٹی میں نیچے جنریٹر پڑھا ہوا ہے وہ ہم نے رینٹ پہ لیا ہے کیا یہ ip investment property ہے نہیں سر investment property میں property کا word یاد رکھنا property میں صرف دو چیزیں ہیں یہ کون کونسی land اور building اس کے علاوہ کوئی بھی چیز آپ نے رینٹل انکم کے لئے لیا ہے وہ کیا جناب سر جو رینٹہ کار چلانے والے لوگ ہیں جو گاڑی رینٹ پہ دے رہے ہیں ٹھیک نہیں جاؤں پورا دن دو تین دن آپ کے پاس رہے گی پھل لے آنا اس میں جو گاڑی ہم کے لئے کیا ہے پی پی ہے کیوں رینٹل انکم پہ دیا جانے والا ایسٹ بھی کیا ہے مارے پاس پی پی ہے کونسا ایسٹ ہے جو رینٹل انکم پہ دیا جاتا ہے لیکن وہ پی پی نہیں سر لینڈ اور building ٹھیک ہے جی سات دبہ define کر دیا بیٹا کیا چاہ رہے ہو یار اس سپیڈ سے میں نہیں چل پاؤں گا میں بتاؤں اگر سات دبہ سننے کے حدی ہیں کہ وہ لینڈ اور building جو آپ نے رینٹل انکم اور کیپیٹل اپریسیشن کے لئے لی ہے تو انویسمنٹ پروپرٹی ہے میں آکے آن کر دیتا ہوں کر دو نہ وہاں سے آن جاتا نہیں یہ پیچھے ہوگا پیچھے ہوگا صحیح جی سکون میری کلاس میں یہ چیزیں نہیں ہیں ٹھیک ہے نا میری کلاس میں چیزیں نہیں ہیں میں آپ کو آنسٹی بتاؤں اس بیچ میں اس سبجک کے اندر نہیں کرو کسٹنگی کلاس میں آؤ کرو مستیاں اس کا پچاس پرسنٹ ریلٹ ہے ٹھیک ہے جی یہاں نہیں ٹھیک ہے بڑھ جائے اپریشیٹ ہو جائے بڑھ جائے ٹھیک ہے جی دپریسیشن سنائے نا کسی چیز کو کم کر دینا ٹھیک ہے جی اپریشیٹ اپریشیشن کے کیا مطلب ہے بڑھ جانا ٹھیک ہے جی بڑھے ہم آگے دوست میرے بچوں آؤ درہا پیارے بھائی بورڈ پہ دیکھئے گا دوست ساری چیزیں چھوڑیے گیا سنیے گا ہم بات کریں گے کیپیٹل اپریسیشن پہ میرے پیارے بچوں بورڈ پہ دیکھو کیپیٹل اپریشیشن دو ٹائپ کی ہوتی ہے ایک ہوتی ہے جناب شورٹ ٹم اور ایک ہوتی ہے میرے بچوں لانگ ٹم میرا بزنس ہے میں یہ چھوٹے چھوٹے اپارٹمنٹس خریدتا ہوں پلوٹس خریدتا ہوں یہ بہریہ میں یہ پارکیو سٹی میں ٹھیک ہے جی اس طرح میں چھوٹے چھوٹے پلوٹس خریدتا ہوں اور تھوڑے تھوڑے پیسے بڑھتے ہیں تو بیج لیتا ہوں ٹھیک ہے جی ستر اسی لاکھ کے پلوٹس خریدہ دو لاکھ روپے اوپر آیا بیج دیا ٹھیک ہے جی بہریہ میں کوئی پچاس ساٹھ لاکھ روپے گئے جو ولا ملا تین لاکھ روپے اوپر ملے دس دن بعد بیج دیا مجھے بتاؤ کس نیت سے ولاز اور یہ پروپٹیز میں خرید رہا ہوں لیکن میرا ارادہ لمبا رکھنا نہیں ہے اس کو کیسے شورٹ ٹم خریدہ پندرہ دن بعد بیس دن بعد مہینے بعد دو مہینے بعد نیت یہ ہے کہ تھوڑے سے بھی پیسے بڑے تو کیا کروں گا تو میں کہوں گا یہ شورٹ ٹم کیپٹل اپریسیشن ہے لانگ ٹم کیپٹل اپریسیشن کیا ہے حریدہ میں نے کہا ہے اس کو رکھوں گا انشاءاللہ پروپٹی کی ویلیو چار پانچ سال میں ڈبل ہو جاتی تو میں اس نیت سے خرید کے بیٹھا ہوں کہ اس کو جلدی نہیں بیچوں گا میں تو آرام سے دو ڈائی سال تین سال پانچ سال دس سال بعد بیچوں گا یاد رکھنا ہے میرے بچوں اگر آپ نے کوئی زمین یا بیلڈنگ شورٹ ٹم کیپٹل اپریسیشن کے لئے لی ہے تو وہ انونٹری ہے وہ کیا جناب وہ انونٹری ہے وہ انونٹری نہیں ہے وہ کیا جناب انونٹری انونٹری کیا ہوتی ہے وہ جو آپ اس نیت سے خریدتے ہو کہ خرید دوں گا تھوڑے سے پیسے اوپر ملیں گے تو کیا کر دوں گا بیج دوں گا اور ہمارا یہ نارمل کورس اور بزنس ہے تو آپ نے بہت سارے بروکرز کو دیکھا ہوگا بیلڈرز کو دیکھا ہوگا کہ وہ پروپٹی خریدتے ہیں دو مہینے ڈھائی مہینے رکھے اس کے بعد بیج دیے میرے کزن ہے وہ یہ کام کرتا ہے وہ خریدتا ہے پروپٹی دو ڈھائی مہینے میں اٹھا کے بیج دیتا ہے اس پہ دو ڈھائی لاگ روپے بھی اوپر مل جائے تین لاگ روپے بھی اوپر مل جائے وہ اس کا منافع ہے لیکن سر لانگ ٹم کیپٹل اپریسیشن کا مطلب یہ کہ آپ نے ایک لینڈ اور بیلڈنگ لی اس نیت سے لی کہ انشاءاللہ اس کو بارہ مہینے سے کم میں تو نہیں بیچوں گا اس کو بیچوں گا میں آرام سے جب اس کی ویلیو بڑھ جائے گی پچیس پرسنٹ تیس پرسنٹ بڑھ جائے گی تب میں اس کو جا کے بیچوں گا یاد رکھنا یہ انویسمنٹ پروپٹی ہے شورٹ ٹم کیپٹل اپریسیشن کے لیے خریدی جانے والی چیز کیا ہوگی انوینٹری ہوگی اب بتائیں سر انویسمنٹ پروپٹی کی اب ڈیٹیڈ ڈیفینیشن کیا ہے ایسی لینڈ اور بیلڈنگ جو آپ نے یا تو رینٹل انکم کے لیے ہو یا لانگ ٹم کیپٹل اپریسیشن کے لیے یہ بات سمجھ آتی ہے ٹائم لیمٹ دیکھو شورٹ ٹم بارہ مہینے ٹھیک ہے نا تو شورٹ ٹم نا بارہ مہینے کے اندر اگر آپ نے بیچنا ہے بارہ مہینے ایک کا حساب کتاب ہے اس میں اگر آپ نے بیچنا ہے تو پھر آپ اس کو انوینٹری ٹریٹ کرو لیکن اگر آپ کا رات ہے کہ سر ایک سال سے اوپر جائے گا معاملہ تو پھر کیا اگر آپ نے اس نیت سے ایک بیلڈنگ خریدی کہ میں انشاءاللہ اس کو دو مہینے میں جیسی اس کی دو ڈائی پرسنٹ ویلیو بڑھے گی میں بیچ ہوں گا ایک سال گزر گیا میں نے نہیں بیچا دو سال گزر گیا میں نے بیچ ہے یہ اپنی انوینٹری ہے کیونکہ آپ کی خریدتے وقت نیت کیا تھی کہ میں اس کو جیسی دو چار پرسنٹ پیسے اوپر بڑھیں گے میں بیچ ہوں ٹھیک ہے جی لانگ ٹم کیپٹل اپریسیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک پراپٹی خریدتے ہو آپ کہتے ہیں یہ پڑی رہے گیا یہ ایدھر موجود ہے یہ تین چار سال پانچ سال میں آرام سے جس کی ویلیو پچھس تیس پسنٹ بڑھے گی تب جا کے بیچ ہوں گا کیا آپ سے آئی کے اپ کا ایکزامنر یہ پوچھ سکتا ہے کہ یہ ڈیٹرمنٹ کرو کہ یہ انوینٹری ہے انوینٹری ہاں وہ یہ پوچھ سکتے آپ سے لیکن صرف ٹائم کی بیسس پہ ٹائم کی بیسس پہ وہ کہہ جی ایک پراپٹی خریدتے وقت آپ کی نیاد ہے کہ اس کو میں لاؤنگ ٹم رکھوں گا بھلے آپ اس کو تین مہینے بعد بیج دو وہ تم بھی کیا ہوگی اس کا مطلب ہے آئی پی اور انوینٹری کی کلاسیفیکیشن کب کرنی ہے آپ نے خریدتے وقت کرنی ہے اس طرح خریدتے وقت جو انٹینشن ہوگی اس کے حساب سے آپ نے اس کو کلاسیفائے کرتے ہیں ڈنے جی جی مرہ بچہ گرے ویلیو دیکھو ہم تو کبھی بھی غیب کا علم ہمارے پاس نہیں ہوتا ہم ایک چیز خریدتے ہیں اس انٹینشن سے کہ کیپیٹل اپریشییٹ ہوگا لیکن گھر بھی سکتی ہے ویلیو سال کے طور پر ایک بندے نے پراپٹی خریدی اس نیت سے کہ اس کی ویلیو بڑھ جائے گی جنگ چھڑ گئی تو اگر جنگ چھڑ گئی تو کیا ہوگا سر پراپٹی کی ویلیو نیچے آئے گی تو ایسا نہیں ہے کہ وہ انویسمنٹ پراپٹی نہیں رہے گی وہ ابھی انویسمنٹ پراپٹی ہے کیوں آپ کی نیت کیا تھی اچھا مجھے بتاؤ اکاؤنٹنگ کس دن سے کرنا شروع کر دے جس دن خریدتے ہو نا تو آپ کی انٹینشن کی بیسنس پر اکاؤنٹنگ ہو رہی ہے میں نے ایک زمین خریدی انٹینشن کیا ہے انشاءاللہ پانچ سال بعد بیچوں گا تین مہینے بعد اچھے ریڈ لگ جائے میں نے بیج دیا وہ تب بھی آپ کے پاس انویلٹری نہیں بنے گی وہ تب بھی کیا ہو ایک پراپٹی میں نے خریدی اس نیت سے کہ انشاءاللہ اس لیکن مجھے چار سال رکھنا پڑ گی یہ اب بھی کیا ہے جناب منٹری ختم ٹھیک ہے جی بلکل میں پڑھاؤں گا بیٹا سٹیڈی ٹیکس میں اگزامپلز کافی کنفیوزنگ ہیں نوٹ انویسمنٹ پراپٹی کی وہ آر ہی آگے وہ آر یہ رکھ جاؤں بڑے آگے ایک سٹیپ دوست مجھے بتاؤ کیا میں کور بیسک دیکھنیشن آپ کے ذہن میں بٹھانے میں کامیاب ہوا جی کیا تمام رینٹل پہ دیا جانے والایسوس سے ٹواپٹی ہیں نو صرف کون سے جناب لینڈ اور بیٹنگ تمام لینڈ اور بیٹنگ teor، جو خود اسٹو ملکہ رہے ہیں وہ پی بی وہ رہو لینڈ اور بیٹنگ جو شارٹ ٹم ñ Mobile application کے لیے ہیں وہ انویس ٹی وہ لینڈ اور بیٹنگ جو کیا کیا لیکن بوڑ جعب پکیا ہو یہ بات سمجھ اچھا دیں آگے بڑھتا ہے ایک سٹیپ سر دنیا کے تمام ایسیٹس پر کس پر ریکارڈ ہوتے ہیں کس پر ریکارڈ ہوتے ہیں اچھا وہ دو ایسٹس کونس ہیں جو کس پر ریکارڈ نہیں ہوتے ایک ہے بائیلوجیکل ایسٹس گائے کا بچہ پیدا ہوا اس کی کیا کس ہے ہم اس کو کس پر ریکارڈ کرتے ہیں آپ کے گھر کے آنگن میں قدو ہوگایا کرے لے ہوگایا اس کی کسٹ نہیں پتا آپ کو سر وہ تو پتا ہوگا ہم نے بیٹ ڈالے ہوں گے پانی ڈالے ہوں گے نہیں ایسے کس نہیں ڈیٹرمنٹ ہوتے اس کو ہم کس پر ریکارڈ کرتے ہیں یہ بائیلوجیکل ایسٹس ایک ہے فینانشل ایسٹس وہ دے ون پہ فیر ویلو پہ ریکارڈ ہوتے ہیں باقی دنیا کا ہر ایک ایسٹ کس پر ریکارڈ ہوگا تو مجھے بتا اگر میں انویسٹن ٹاپٹی خریدوں گا تو ریکارڈ کس پر ہوگا کس پر ریکارڈ ہوگا انویسٹن ٹاپٹی میں کیا دو چیزیں آتی ہیں لینڈ اور بیلڈنگ آتی ہیں یہی پتا نا میں اور وہ کس لے لیے ہو آپ نے یا تو رینٹل انکم کے لیے یا کیپٹل اپریسٹیشن کے لیے یا دونوں کے لیے اور وہ بھی لانگٹم کیپٹل اپریسٹیشن ایسا تو مجھے بتا ہے انیشل ریکارڈیشن کس پر ہوگیا ہمیشہ کاسٹ ہوگی کاسٹ کا مطلب کیا ہے اس پہ سٹینڈڈ نے ہمیں دیئے پانچ کمپوننٹس سٹینڈڈ نے کہا جی آئندہ کے بعد کاسٹ کا مطلب کیا ہوگا وہ یہ ہوگا ہم نے کہا بتاؤ سٹینڈڈ ہمیں کاسٹ کیا ہوتی ہے سٹینڈڈ نے کہا بابو کسی بھی چیز کی کاسٹ کا مطلب ہے اس کی پرچیس پرائس مثال کے طور پر میں نے بیلڈنگ خریدی پانچ لاگ روپے کی پانچ لاگ کی بیلڈنگ ملتی پانچ لاگ ڈالرز کی خرید ٹھیک ہے تو یہ کیا ہوگی جنا یہ ہوگی پرچیس پرائس ایسا اچھے ساری چیزیں ملاک ہے نا کاسٹ بنتی ہے یہ میں پھر ریپیٹ کر دو یہ ساری چیزیں ایڈ اپ کرو گی کیا بنے گی کاسٹ تو ڈے ون پہ آپ کو بیلڈنگ کو کس پر ریکارڈ کرنا ہے کاسٹ بہر نہ سنو میں نے ایک بیلڈنگ خریدی سر مثال کے طور پر تیس ملین روپے کی بیس ملین تو لکھنا آتا ہے نا سر یہ ہے میرے پاس پرچیس پرائس یقین کرو آپ کو ایف آر ون میں بیس ملین لکھنا آتا ہے مجھے نہیں آتا تھا میں نے ایف آر ٹو کے پیپر میں جا کے پہلی دبا ملین میں سوال آیا اس نے کہا گاڑی خریدی دو ملین میں پریشان ملین میں زیرو کتنے آتے ہیں برابر والے سے پوچھا ملین میں کتنے زیرو آتے ہیں اس نے کہا اچھا ہے ابھی پیپر شروع ہوا تھا اس نے کہا اچھا ہے بس میں نے کہا اچھا ہے زیرو اس کا مطلب ہے ملین میں ٹوٹل ڈجٹس کتنے ہیں ساتھ بک کون سی یوز کرنی ہے کلاس کتنے بجے ہوگی صبح اٹھنا کتنے بجے واش روم پہلے جانے آنکھ کے بعد میں کھولنی ہے آنکھ کے پہلے کھولنی ہے واش روم پہلے سب بات میں بتاؤں ابھی پڑھ لو پہلے ٹھیک ہے فوکس کرنے ہیں لوجسٹکس کے مسائل بہت ہے یہاں پہ ٹھیک ہے آئی ڈی کیسے ملے گی پورٹل کیسے گھلے گا سب بتا دینا اگر بلڈنگ میں مشینری بھی ہے تو مشینری الگ ہوگی بلڈنگ الگ ہوگی بڑے ایسٹس کے آپ کیا کرتے ہیں کمپوننٹس کرتے ہیں وہ آگے ہم جا کے دیکھ رہے تھوڑا سا ٹوپک پہ فوکس رہے پرچیس پرائز بیس ملین روپے اور سننا سر وڈ اف کے ایک ٹرانزیکشن کاؤس یہ ٹرانزیکشن کاؤس کیا ہوتی ہے یہ ورڈ آئندہ کے بعد یاد رکھنا جہاں بھی ورڈ آئندہ کانزیکشن کاؤس اس کا صرف ایک مطلب ہے بروکریج کیا مطلب ہے آپ کبھی زمین یا مکان خریدے نا تو آپ کو بروکر پر انڈوالف کرنا پڑتا بروکر کرتا کیا کمیشن کیوں دیتا ہے بروکر کو ایک تو وہ آپ کو جگہ ڈھونڈ کے دیتا ہے پھر وہ آپ کے ساتھ ساتھ رہتا ہے آپ کا پورا لیگل پروسس وہ مانیٹر بھی کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے جی کہ آپ کو غلط چیز نہ چھپکا دیں ٹھیک ہے جی تو سر جو بروکر جاں پے کرتے ہو آپ سے سٹینڈرڈ کہتا ہے زمین کو خریدنے کا یہ ضروری خرچہ ہے ٹھیک ہے جی اب ایک بندہ کہتا ہے وہ میرے اببہ نے زمین خریدی تھی بغیر بروکر کی وہ شاید کوئی ایک لاکھ ٹرانزیکشن جمعنی سے ایک ہو لیکن عام طور پہ زمین اور بلڈنگ جب بھی خریدی یا رینٹ پہ دی جاتی ہے ہم بروکر سروسز ضرور لیتے ہیں ٹھیک ہے جی تو اس کا مطلب ہے سر ہی جو ٹرانزیکشن کاؤسٹ ہے یہ ایک ضروری کمپوننٹ ہے ایسا تو مجھے بتا ہے میں اس میں ٹرانزیکشن کاؤسٹ یعنی بروکر جائٹ کر دیتا ہوں ازیوم کرتا ہوں یہ میرے پاس ایک لاکھ روپے کی ہے اچھا جی گوھر دو سننا دوست پروفیشنل فی اچھے طریقے سے ایک چیز سننا میں نے نہ ایک ایک جگہ خریدی ٹھیک ہے جی بروکر کو بھی انوالف کیا ہوا ہے میں نے جگہ خریدی سب سے پہلے میں نے جگہ خریدنے کے بعد ڈاکیومنٹ نہ بروکر سے نہیں بنواتے ہیں ڈاکیومنٹ کس سے بنواتے ہیں خرید بیچ کا ہم لایر سے بنواتے ہیں تو ہم گئے لایر کے پاس میں بھی گیا میں ایسا دروکر بھی گیا ہم نے کہا جی ہم نے ایک زمین خریدی ہے لایر بائی ڈاکیومنٹس بنا کے دے دیں ٹھیک ہے جی عام طور پہ پاکستان میں کلچر یہ ہے کہ جو بندہ بیچنے والا ہوتا ہے ڈاکیومنٹ وہ بنواتا ہے لیکن یہ کوئی پریکٹس ایسی نہیں کہ پوری دنیا میں ٹھیک ہے جی دنیا میں ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو خریدنے والا ہے وہ کیا بناتا ہے وہ ڈیڈ بناتا ہے تو ایک پرچیز ڈیڈ بن رہی ہے ڈاکیومنٹ پرپیر کون کرے گا لایر تو سر ہم لایر کو اس کے پیسے دیں گے کیا یہ زمین خریدنے کا ایک ضروری خرچہ یسر ہم کہے لایر کے پاس ہم نے کہا جی ڈاکیومنٹ پرپیر کروانے اور وہ ڈاکیومنٹ پرپیر کروا کے دے دیں تو ہم زمین خرید رہے ہیں تو اس کے ڈاکیومنٹس بنا دیں اس نے کہا ٹھیک ہے سر میں آپ کو ڈاکیومنٹیشن چارجز پرپیر کر کے دے رہتا ہوں لیڈز وغیرہ بنا کے دے رہتا ہوں یہ میں آپ سے ڈاکیومنٹ ڈاکیومنٹیشن چارجز لوں گا دو لاکھ روپے یہ بھی منہ ڈال دے سر پرپیرٹی کی کاؤسٹ میں پھر ایک چیز ہے لیگل کاؤسٹ یہ ذرا اچھے طریقے سمجھ گا وٹ افکے سر میرا جو کاؤنٹر پارٹ ہے جس سے میں پرپیرٹی خرید رہا ہوں ڈاکیومنٹ اس نے بنوائے ہوں تو میں ڈاکیومنٹ لے کر رکھ لوں اپنے پاس مان لوں کہ یہ صحیح ہے نہیں مجھے کیا کرنا پڑتا ہے سر مجھے جا کے اس کو ویریفائی کروانا پڑتا ہے ویریفائی کس سے کرواتا ہوں میں اپنے لائر سے کرواؤں گا جا کے اس کو کہتے ہیں لیگل ویٹنگ کیا کہتے ہیں یہ ویٹنگ زیاد رکھنا وی ای ٹی ویٹ کرنے کا مطلب ہے ویریفائی کرنا لیگل ویٹنگ کا مطلب ہے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سر میں کسی لائر کو پکڑوں میں اس کو کہوں لیر چیک کرو ڈاکیومنٹ صحیح ہے یا نہیں ہے میرے ساتھ ایک دبا دھوکہ ہوا ہے میں اپنی پرسنل ایجامپل آپ کو دے رہا ہوں میں نے ایک بندے سے مکان خرید ہے زیادہ دور کی بات نہیں ہے چار پانچ سال پہلے کی بات سودا ہوا سودا ہونے کے بعد اس سے مجھے ڈاکیومنٹ دے دیئے اچھا وہ جانتا بھی تھا کہ میرا پارٹنر کون ہے ٹیکس کمیشنر ہے دو تین ہمارے جو ہے وہ میجسٹریٹ دوست بھی ہیں تو اس کو میں نے بتا میں نے کہا یہ انہوں سے دھوکہ نہیں دے گا یہ جانتے ہوئے کہہ یہ بندہ تھوڑا ریسورس فول ہے اور سرام کھوڑ نے دیا دھوکہ اس سے مجھے جو ڈاکیومنٹ بنا کے دیئے میں نے جا کے رکھتی ہے سیف میں کوئی پانچ چھے مہینے بعد میرا ایک مطلب قزن ہے وہ آیا لائر ہے وہ قزن تمہیں اچھا بڑھنی ہو کہا سانڈو سانڈو سمجھتے ہو یعنی میری سالی کا آسمنٹ ہے اس کو میں نے دکھایا میں نے کہا یہ خریدہ ہے اس نے کہا تو پاور اوٹرنی ہے میں نے کہا یہ کہا پاور اوٹرنی تھوڑی ہوتی ہے آپ کو تو سیل ڈیٹ ملنی چاہیے تھے لیز اگریمنٹ ملنا چاہیے تھا تو یہ تو غلط دیا آپ کو یعنی اس بندے نے کہا کہ جناب میں احمد رضا کو امپاور کرتا ہوں اس پرٹیکلر زمین سے ریلیٹڈ سارے ڈیسیجن یہ لے گا مالک تھوڑی ہو آپ پاور اوٹرنی سے اس نے آپ کو پاور دی ہے کہنے اس کی اولاد کہے گی اب با پاور واپس لے رہے تو پھر آپ میں پاور نہیں رہے گی میں نے کہا اچھا میں لے گے گیا اس کے پاس لایر کے پاس جو اس کا وہ تھا بندہ تھا جس سے ہم نے خریدے دی ہم نے کہا یہ کیا ہے اس نے کہا جو لیز اگریمنٹ تھا اس پر بارہ لاکھ کا خرچہ تھا میں نے کہا میں تو آپ کو پیسے دیئے تھے اب آپ کا مسئلہ ہے یقین کرو یہ لیگل ویٹنگ کروانا بہت لازمی چیز ہے اب بتاؤ کر ہم خود ڈاکیمنٹس بنوارے ہیں تو ڈاکیمنٹیشن چارجز کوئی دوسرا بنا رہے تو تو اس کا مطلب ہے سر اگر اگر اگزائم میں یہ دونوں دیا ہوں یا دونوں میں سے ایک دیا وہ آپ نے کیا کرنا ہے لیگل چارجز نے سر عظیم کرتے تین لاکھ روپے کہ میں پیارے بچوں ایک ایک چیز ایکسپلین کروں گا اس کو دماغ میں رکھنا آپ کا کہاں میں اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا دماغ اتنی ساری انٹومیشن نہیں برداشت کر سکے گا تو لکھ لوگے ٹھیک ہے اچھا جی پھر کیا ہوگیا جی لیگل چارجز ہوگئے پروپٹی ٹیکسز آپ نے ایک پروپٹی خریدی اور خریدنے کے بعد گورنمنٹ و پاکستان نے کہا کہ جی آپ نے ایک کیپٹل ایسٹ خریدہ ہے میں نے کہا جی بلکل خریدہ ہے اللہ کے شکر ہے اس نے کہا جی ہمارے ملک میں جب بھی کوئی بندہ کیپٹل ایسٹ خریدتا ہے ٹھیک ہے جی خریدتا ہے ہم اس پہ لگاتے ہیں کیپٹل ویلیو ٹیکس کیا لگاتے ہیں کیپٹل ویلیو ٹیکس نے کہا اچھا تو یہ مجھے دینا پڑے گا اس نے کہا جی آپ نے خریدہ تو آپ بھی دینا ہے میں نے کہا کتنی دفعہ دینا ہے اس نے کہا ایک ہی دفعہ دینا ہے کتنی دفعہ دینا ہے تو مجھے بتاؤ یہ پروپٹی خریدنے سے ریلیڈڈ ٹیکس ہے جو بھی بندہ خریدے گا پروپٹی پاکستان میں ٹیکس دے گا یس سر کون سا ٹیکس دے گا کیپٹل ویلیو ٹیکس ٹیک ہے جی اب بدہیں کیپٹل گین ٹیکس نہیں اللہ کے واسطے یہ کیا ہے کیپٹل ویلیو ٹیکس جتنے کی پروپٹی ہے آپ نے اس کا دو پرسنٹ پوائنٹ ٹو پرسنٹ یہ پتہ نہیں اس طرح کے ریلیڈ ہے پوائنٹ بان فال پرسنٹ یہ آپ نے پی کر دنڈڈر تو ہم نے پی کیا جی سی وی ٹی یہ ہم نے پی کیا جی ایک لاکھ میرا سوال ہے کیا یہ سی وی ٹی میں نے انکم پہ پی کیا انکم کہاں سے آگے تو چیز خرید رہے ہیں خریدتے پہ کون سی انکم ہوتی ہے یہ آپ نے پی کیا ہے ایسٹ کی ویلیو پہ ٹیک ہے جی یہ ایسٹ کی ویلیو کا پوائنٹ ون پرسنٹ یا پوائنٹ ون فائی پرسنٹ پہ باکستان میں کیا ریٹ چل رہا ہے پھر اس نے کہا جی ایک لاکھ روپے کا اور ٹیکس دیں میں نے کہا یہ کیوں اس نے کہا جس کے پاس یہ پروپٹی خریدنے پہ نہیں ہے یہ پروپٹی رکھنے پہ ٹیکس ہے تو پروپٹی میں ہر سال رکھوں گا میں تو اس کو کیا نکال لوں ایسٹ کو خریدنے کی کاؤسٹ تو یہ جو ریکرنگ نیچر کا پروپٹی ٹیکس ہے اس کو مجھے پروپٹی میٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیوں یہ میں نے ایک سال پے کیا اگلے سال پھر پے کرنا ہے اگلے سال پھر پے کرنا ہے تو اس کا مطلب ہے اس پرٹیکلر اماؤنٹ کی لائف کتنی ہے ایک سال تو مجھے اس کو پروپٹی میٹ کرنے کی ضرورت اب بتائیں کون سے پروپٹی ٹیکسس سر پروپٹی میٹ ہوتے ہیں کاؤس میٹ ہوتے ہیں ون ٹائم والے جو کس کے حساب سے پہ ہوتے ہیں پروپٹی کی ویلیو کے حساب سے پکہ اچھا دی یہ بات سمجھ آتی ہے میرے پیارے بھائی اب بتائیں جناب پارٹ ریپلیسمنٹ اس پہ کوششن مارک ڈالیں آگے اس پہ ہم نے کوششن کرنا ہے پورا پارٹ ریپلیسمنٹ اس کو کہتا ہے لیکن مجھے بتاؤ یہ چار چیزیں آئندہ کے بعد جب بھی آئیں گی آپ نے کوسٹ مائٹ کرنی ہے کوسٹ کا مطلب کیا پرچیز پرائز بروکریج ساری لیگل کاؤسٹ یا ڈاکیمنٹیشن چارجز اور پھر پروپٹی ٹیکسس کون سے پروپٹی ٹیکسس جو ون ٹائم پہ ہو جو ملٹیپل ٹائمز جو ہر سال پہ ہوتے ہیں وہ ہلے نہیں کون سے ون ٹائم ملے بات سمجھ آپ اس کو کوپی کریں میں آپ کو چھوٹا سوال دے رہا ہوں ریکرنگ کا مطلب ہوتا ہے بار بار دینا یا ریکرنگ کا مطلب اچھا چلو اچھی بات پوچھ لیا گروہ میں تم سے ایکسپیکٹ کروں کہ انگریزی یا ورڈ کوئی مسئلہ ریکرنگ کا مطلب ہوتا ہے ریکر ہونا بار بار ہونا ٹھیک ہے ہمارا اپنا یہ آل تھا کہ میں انٹر کا پیپر دے رہا تھا اس نے کہا جی بینک نے کمپنی کے بیہاف پہ پانچ سو روپے دیئے کیا لکھا تھا بینک نے کمپنی کے بیہاف پہ پانچ سو روپے دیئے ہماری انگریزی اتنی اچھی میں سمجھا کمپنی کے آدھے پیسے دے دیئے کیونکہ ہاف آ رہا ہے تو نہیں سمجھا تھا پوچھ لے میں بار بار جواب دوں گا ٹھیک ہے اچھا سر اس میں ڈسکاؤنٹ ایڈجس نہیں ہوگا دیکھیں پرچیز پرائز کا مطلب کیا ہے سارے ڈسکاؤنٹ سارے ڈسکاؤنٹ پرچیز ڈسکاؤنٹ بلک پرچیز ڈسکاؤنٹ یہ پکوڑے نہیں ہیں جس پر بلک پرچیز ڈسکاؤنٹ ملے یہ پروپٹی یہ لیکن اگر ہو وہ آپ نے ڈسکاؤنٹ نکالنے کے بعد جو آپ نے جیب سے کیش پی کیا وہ پرچیز پرائز ٹھیک ہے جی پارٹ ریپسمنٹ میں نہیں سمجھایا کی تک آرہے آرہے ساری چیزیں آرہی cbt کے لیے treatment کیا کرنا ہے cbt property کی value میں add کر دینا ہے میرے بچوں ایسا یہ تم لوگ بہت سارا کام کار دیگی ضرورت ہے تھوٹا مھوٹا نہیں بڑے بڑے چلانے پڑے cbt 20 million پہ پر پرچیز پرائز scroll up cbt کیا ہے یہ بڑا اچھا سوال بچے نے پوچھا میرا بھائی اس طرح سے بہت مشکل ہو جائے گی یہ lecture portal پہ ملے گا بلکل ملے گا میرا اپنے سامنے رکھیں گے لیکن میری اپنی کتاب ہے میں اگلے 15-20 منٹ میں شیئر کر دیتا ہوں اچھا جو topic میں live نہیں پڑھاؤں گا اس کے premium lecture دے دوں گا کچھ topics ہیں جو میں پڑھا چکا ہوں سلائیڈ اپ کر دیں سلائیڈ ہے گیا سلو جی سر اگر property loan پر خریدی جائے پی property loan پر خریدی جائے کسی بھی چیز پر خریدی جائے پیسے 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 بلایا ٹھیک جی سٹینڈرڈ لینا ضروری ہے بلکل بھی نہیں اپنے اببہ کے پیسے نہیں کرنا ٹھیک جی کیونکہ سٹینڈرڈ کا صرف 10% آپ کے course میں ہوتا ہے پورا سٹینڈرڈ خریدنے کی ضرورت نہیں بہت ہے بیٹا آگے بڑھ دیں class end پہ time ملے دیکھ لیں بلکل لوگ بھائی زیڈ خان ف ایف ایار ون پڑھ دو ٹوپیاں کون سی ہیں دو ٹوپیاں دو ٹوپکس کون سی آگے بڑھو آ رہا بلکل تھوڑے سی دیر میں چار اس کے پریزنٹ ویلیو نکال نیتی آ رہی ٹھیک ہے جی برہ بچ بلکل گین ہوگا آپ کو ویسے بھی گفت مل جائے تو آپ کے لئے یہ نہیں ہے ٹھیک ہے نا آپ نے کون اس کے لئے جیب سے کس پی کی ہے ریکارڈ کریں ایسا ہے نہیں اور بات میں اس نے کہا پیسے جلدی دے دو تو دس روپے کا ڈسکاؤنٹ ہوگا ہمارا ہمارا ایسیٹ پہ آ جائے گا اچھا یہ چینج آئی کیا پہلے نوٹفائی کرا دیا تھا کہ سیٹلمنٹ ڈسکاؤنٹ بھی سیٹلمنٹ ڈسکاؤنٹ کی انکم بک نہیں ہوگی یہ دماغ میں رکھنا جو بھی ڈسکاؤنٹ تمہیں دے گا آپ نے سیٹلمنٹ ڈسکاؤنٹ 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 کاؤس میں سے لیس ہوگا اگر آپ نے کوئی سیٹلمنٹ ڈسکاؤنٹ آپ کو ملا کسی ڈسکاؤنٹ کو خریدتے ہوئے تو جو جنورن کاؤس آپ نے پی کی جو چینج ہو چکی چینج ہو بھی چینج سیزار پکا اچھا یہ نوٹیشن چارجز کیا ہوتے سن میرے بچو آپ اکثر جاتے نا کسی کوئی آپ نے اپنے جمع کر وانی ہوتی ہے جو بندہ آپ سے documents لے رہا ہوتا ہے اس کے لئے تو بڑا مشکل ہو جائے گا کہ یہ photocopy genuine ہے یا نہیں تو ہم جاتے ہیں سر city court city court میں ایک authorized notary public والا ہوتا ہے آپ نے نام ڈکھا ہوتا ہے بڑا بڑا آپ وہاں جائے وہ کرتا کیا ہے وہ آپ کے photocopy document کو stamp کرے گا کیا دیکھتی ہم انہوں سے original دیکھ کے سائن کرے گا نا آپ کے موہ دیکھیں توڑھی دیکھے گا وہ دیکھے کہ یہ original document ہے یہ اس کی copy ہے دونوں کو بیٹھ کے verify کرے گا سیم ہے اور photocopy پہ کیا لگا دے سٹم لگا دے کہ یہ photocopy کیا ہے جناب original document کی true copy ہے تو اگر ہم documents بنا رہے ہیں اور اس میں بہت ساری document ایسے ہم نے بنایا سر جس اس کے پر photocopy لگانی پڑی شناکتی گارڈ کی اس کی اس کی اور ہم نے اس پر نوٹری چارجز پہ کیے تو یہ نوٹری چارجز بھی کیا ہوگی legal cost میں ہے اس کو بھی ہم نے کیا گھڑا ہے جناب ایڈ گھڑا پکا یہ اب ایسے کتے لوگوں نے نوٹری پبلک کے بورڈ دیکھیں گئی وہ دو لوگوں نے دیکھیں تمہیں کچھ نہیں نوٹری پبلک کا نام ہی نہیں سنا راج سے بھائی سٹی کوٹ سے دیکھ لیا اچھا میں اچھا گمان کر رہا ہوں یہ سٹی کوٹ کے قریب رہتا ہوگا ڈی ایسے کوٹ گھے نہیں ہو گئی یہ گھر ہے جی abd limited acquired a building for rental income ٹھیک ہے جی ہاں جی building rental income آ رہا ہے آ رہا ہے بیٹا ایڈوانس ٹیس بھی آ رہا ہے سبر سبر ڈی سر ڈی آئی پی ہے on first january 2015 the company incurred the falling cost on the acquisition purchase price یہ ہمارے لیے cost کا part ہے یہ سر کتنے کی ساتھ لاکھ اسی پھر brokerage brokerage کا دوسرا نام کیا transaction cost کتنے کی میرے بچوں بیزار کی documentation کتنے کی دس ازار یہ ایڈ ہوگا یا سر notation charges ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ سر بعض اوقات document بنواتے ہوئے آپ کو بہت سارے photocopy documents attach کرنے پڑھتے ہیں تو آپ کو illegal cost pay کرنی پڑھتے ہیں پھر property tax on acquisition ہاں جی یہ acquisition ہے سر one time اس کے آگے لکھا تا one time یہ کیا جناب یہ ایڈ ہوگا یہ سر ایڈ ہوگا property tax کتنے کا جی چہہزار نو سو پھر لکھا ہے جناب property taxes یہ سال کے سٹارٹ پہ آپ نے advance دیا اور ہر سال آپ نے pay کرنا ہے یہ جو نا وہ جہاں سے میں نے copy کیا ہے نا وہ اندر گھوز گیا ہے چودہ سو پچاس ٹھیک ہے جی اس کے یہ لکھا گیا تھا property tax advance annual tax ہر سال ہم نے pay کرنا ہے تو کیا یہ آئے گا ہماری property نہیں سر یہ نہیں آئے اب بتائیں ہمارے پاس ٹھوٹل کتنا ماؤنٹ آئے گا کتا آٹھ لاکھ تیس ادار ایسا ہے میرے بچوں ہاں بتائیں آٹھ لاکھ تیس ادار کو میں کیا نام دوں cost یہ ایک چیز کے لائے گی cost اور ڈے ون پہ میں ایک entry pass کروں گا کس کی سر میں entry pass کروں گا investment property debit کتنے سے آٹھ لاکھ تیس ادار اور advance property tax چودہ سو پچاس اور cash grade cash کتنے سے grade کتا جی ان دونوں کو ایڈ اپ یہ ایڈ ہو سکتے ہیں mathematical یا منہ کر رہا ہے calculate 8244 اچھا مجھے ایک بات بتائیں جو advance آپ نے debit کیا ہے سوچ کے مجھے بتاؤ یہ asset ہے یا یہ expense ہے منوسو asset ہے یہ بھی لیکن یہ کتنے سالوں میں expense out ہو جائے گا ایک سال میں سال کے اینڈ پہ آپ کیا کروگی property tax expense debit اور ایڈوانس نا کون سی accounting کر رہے ہو cash pay کر چکے اس asset کے لیے prepaid expense کا ورڈ یاد آ رہا ہے بچپن میں پڑا تھا آپ کسی جگہ پہ rent pay کر دیتے ہو وقت سے پہلے advance میں تو کیا کرتے ہو prepaid rent debit اور cash grade اور جب اس کو ختم کر دیتے ہو benefit لے لیتے ہو اس کا تو rent expense debit اور یاد آ رہا ہے نا میرے بچوں ایسے نہیں دیکھو مجھے یہ بتاؤں میں وہ بھی پتا پڑا دوں پہلے پکا اچھا کچھ لوگوں کو نا ایک دبا پھیل ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑھتا دو تین دبا ہونے سے ان کو ذرا غرط کا احساس ہوتا ہے یاد آگے سر یاد آگے بچہ گئے ہم مجھے بتاؤں اس کا یہ asset ہے یہ expense ہے asset ہے کس سامسا ہم نے record گیا advance property tax اب بتاؤں جب یہ ختم ہو جائے گا اس کا benefit لے لیں گے ہم سال کا اینڈ آ جائے گا تو یہ سال کے اینڈ بے ہو جائے گا سر tax expense debit کتنے سے 1400 اور advance property tax کتنے سے دیکھو میری ہلتجا ہے بیٹا اس کی ایک ایک country طریقے سے دیکھنا کبھی وہ entry پوچھے گا کبھی وہ disclosures پوچھے گا ٹھیک ہے جی کبھی وہ theory پوچھے گا ایک چیز کو بھی light نہیں لینا اس کا ٹھیک ہے جی بڑے ہم آگے دوست آگے بڑے آیا نا ہاں کیا ٹائم ہو رہا ہے صبح کے نو تو نہیں بجھ رہے ہیں یہ بہت ہمارے بچے بھی والا مزاب نہیں کرتے ہیں کون سا ٹائم ہو رہا کل والا ٹھیک ہے چھوٹے والے بچے بھی نہیں کرتے ہیں آج کے لیے بڑے ہم آگے دوست وہ کہاں سے ملے گی نہیں بھے ابھی دیکھتے ہیں پی ڈی اپ دیا نہیں اس نے میں ابھی آپ کو اپنے موبائل سے پی ڈی اپ یہاں گروپ پہ ڈال دیتا ہوں ٹھیک ہے ایف آر ون کیوں مجھے بھیج چکا ہے آگے بڑے ہم دوست چلیں جی اب آگے بڑھیں دوست اب سنو 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 اب میرے بچوں بہت سنو اب ایک ایک کر کے میں کچھ چیزیں آپ کو پڑھاؤں گا جو کچھ نہیں کرنی ہوں گی کچھ کرنی ہوں گی کچھ نہیں کرنی ہوں گی ہم نے پہلے چیز کیا سیکھی کچھ نہیں کرنے کے لیے کسٹ کسٹ چیزیں پرچیس پرائز ٹرانیکشن کسٹ ون ٹائم پروپٹی ٹیکسز اور سر لیگل اینڈ ڈاکیمنٹیشن چاہتے ہیں پکا اب ایک سٹپ آگے بڑھتے ہیں دوست اچھے دریگے سے ایک چیز سمجھنا سنو سنو میرے پیارے بچوں ساری چیزیں چھوڑ دو بورڈ پر دیکھو اور ایک ٹریٹمنٹ سیکھ لو تاکہ تمہیں اندہ کے بعد اس کے بارے میں کچھ ہی نے یاد نہیں رکھنا پڑا مجھے ایک بات بتا میں ایک چیز خریدتا ہوں پرچیس کرتا ہوں ٹھیک ہے جی اس چیز کی ویلیو ہے سو روپے کدھنی سو روپے یہ اس کی کسٹ ہے کوئی بھی ایک چیز ہو سکتی ہے انونٹری ہو سکتی ہے کوئی بھی ایک چیز ہو سکتی ہے سو روپے کی خریدی میں نے جس بندے کو میں نے پیسے دینے تھے میں نے اس کو سو روپے دیئے اس سے چیز لی اس نے کہا رکھیں سر آپ اس پہ پندرہ روپے مجھے اور دے دیں میں نے کہا وہ کیا جی یہ کیوں اس نے کہا سر یہ سیلز ٹیکس ہے کیا جناب تو مجھے یہ چیز پڑ گئی کتنے میں ایک سو پندرہ ایسا اب میں ٹینشن میں ہوں سو روپے کی چیز سے ایک سو پندرہ پڑ گئی تو یہ تو پندرہ پرسنٹ سیلز ٹیکس چارج کر لیا ہے اس نے بڑا برا ہوا اچھا اس بندے نے مجھے یہ کہا کہ آپ ٹینشن میں نے کہا اچھا یعنی ایسے چل رہا ہے کہ جو دوسرے کو بیچ رہا ہے وہ ریکوور کر کے جیب میں ڈال لے گورنٹ کو نہیں دے رہا اس نے کہا نہیں سر جیسے مجھ سے کسی نے لے لیا تھا تو میں نے آپ سے لے لیا اب آپ کو جو اگلا ملے آپ اس کو چپکا دینا میں نے کہا صحیح ٹینشن ہی نہیں ہے سر تھوڑے ٹائم بعد ایک بندہ آیا اس نے کہا یہ چیز مجھے بیچ دیں میں نے کہا بھی بیچ دیتے ہیں ڈیڑھ سو رویے ڈیڑھ سو رویے اس سے جاب پیسے دیئے مجھے تب میں نے کہا نہیں نہیں ڈیڑھ سو نہیں دیں آپ مجھے سادھے بایس روپے اور دینے میں نے کہا ڈیڑھ سو بہت پندرہ پرسنٹ یہ ہوگی جی سادھے باعث اپ میں سادھے باعث دیں تو میں نے کہتے پیسے ریکار کے ٹوٹل 172.5 میرا ایک سوال ہے میں نے سیلز ٹیکس پہ کتنا کیا تھا سیلز ٹیکس پہ کتنا کیا تھا پندرہ ریکوور کتنا کر لیا میں نے کتنا ریکوور کر لیا ہے ٹوئنٹی ٹو پوائنٹ اب میرے دل میں لالا چایا میں نے کہا رکھ لیے پھر میں لاؤ پڑا لاؤ میں لکھا جتنا خود پہ کیا تھا منوس اور کو باقی گرمنٹ پاکستان کو دو میں نے کہا اچھا اچھا کوئی ٹنشن نہیں ابھی دے رہے تھے تو ہم نے کیا کہا ساڑھے ساتھ گرمنٹ پاکستان کو دے دیا ایسا اب آؤ ذرا واپس پرچیس کی ٹرانزیکشن پہ یہ جو آپ نے پندرہ روپے پے کیے تھے کیا یہ آپ کی کاؤسٹ ہے خرچہ ہے لاؤس ہے ایکسپینس ہے نہیں سر مجھے پتا تھا کہ پندرہ پے کر رہا ہوں تو انشاءاللہ آگے جا کے کیا کر لوں گا ریکوور کر لوں گا آگے جا کے میں کہیں نہ کہیںicious کر لوں گا ریکاور کر لوں گا refund مل جائے گا مجھے پیسے کہیں نہ کہیں سے مل جائیں گے واپس اب مجھے بات بتاؤ کیا یہ پیسے یہ ایسا ٹیکس ہے جو آپ کو کہیں نہ کہیں سے واپس مل جائے گا اگر آپ سے کوئی چیز پوچھیں کہ آپ نے چیز کتنے کے خریدھی تمہیں میں نے سو روپے کی خریدھی ہے ایک سو پندرہ پی میں کہوں گا جی میں نے سو روپے چیز خریدھی پندرہ روپے کا ٹیکس دے دیا ہے وہ انشاءاللہ واپس مل جائے گا اس کا مطلب ہے ایسا ٹیکس جو سبسیکونٹلی ریکاور ہو جائے آپ اس کو کبھی بھی کاسٹ کا پارٹ نہیں بناتے ہو ایسا ووٹف کے کسی ملک میں جو کیپٹل ویلیو ٹیکس آپ نے پے کیا ہے ایف بی آر آپ کو ایک سال بعد واپس کر دیں کیونکہ ٹھیک ہے جی آپ نے شروع میں پراپٹی اپنے پاس رکھی اب ایک سال سے زیادہ رکھ لیے چونکہ آپ پاکستان میں پراپٹی اون کر دیں اور ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں لوگ رہے ہیں چھوڑ چھوڑ کے نہ بھاگیں تو ہم ایزا ان انسینٹیو آپ کو آپ کا سی ویٹی واپس دے رہے ہیں تو اگر وہ مجھے سی ویٹی واپس ملنا ہو مجھے پتا ہے کہ مجھے سی ویٹی واپس ملے گا تو میں کبھی بھی اپنی کاسٹ میڈ نہیں کروں گا تو اس کا مطلب ہے وہ تمام ٹیکسز وہ تمام ٹیکسز جو سبسیکونٹلی ریفنڈ ہو جاتے ہیں ریکاور ہو جاتے ہیں ہم ان کو اپنی پروپٹی کیا کسی بھی ایسٹ میڈ نہیں کرتے ہیں کوئی بھی ایسٹ آپ خرید ہو جس پہ آپ سیلز ٹیکس پی کرو جو آپ کو واپس ملتا ہوں ہم اس کو کاؤس کا پارٹ نہیں بنائیں گے ایسا ہے اب بدا جب آپ نے ایک سو پندرہ روپے پی کیوں گے میرے بچوں جنرل ایٹری کیا پاس کی ہوگی میں جنرل ایٹری پاس کی ہوگی ایسٹ ڈیابیٹ کتنے سے سو سے اور سیلز ٹیکس ریسیویبل کتنے سے پندرہ اور کتنے سے ایک سو پندرہ یہ بات سمجھ آتی ہے اب بتاؤ آئندہ کے بعد ایسا ٹیکس جو کہ ریفنڈبل ہو ریکاوریبل ہو اس کو ہم کبھی بھی پروپٹی کا پارٹ نہیں بنائیں گے یہ بات سمجھ آتا ہے ریفنڈبل ٹیکس سمجھ آ گیا اچھا جو غور سے ایک چیز اور سننا پیارے بچوں میں نے سر ایک زمین خریدی غور سنو زمین خریدی میں نے میں نے زمین خریدی یہ خریدی سو روپے گی گورنٹ پاکستان کہا ایک بندہ آ گیا اس نے کہا با بھائی بڑی زمین خریدی ہے آپ نے بہتری میں نے کہا اللہ کا شکر ہے اس نے کہا کریں گے کیا میں نے کہا میں رینٹل انکم کماؤں ہوں گا اس سے اس نے کہہ اوکی very good very good rental income کماؤگے تو کیا کرو گئے پھاؤں گا اس کو very good جو آپ رینٹل انکم کماؤگے وہ کب کماؤگے میں نے کہا جی بندہ ہے مستقبل میں کمائیں گے نا اور کب کمائیں گے کب کمائیں گے مستقبل میں اس نے کہا رینٹل انکم پہ آپ کو ٹیکس لگتا ہے میں نے کہا جی بلکل مجھے پتا ہے جو میں رنٹل انکم اس سے کماؤں گا اس پر مجھے کیا دینا پڑے گا ٹیکس دینا پڑے گا ایسا تو میں نے کہا جب رنٹل انکم آئے گی نا تب ٹیکس بڑوں گا اس بندے نے کہا میں ایف بی آر کا بندہ ہوں آج ٹیکس دے دوں میں نے کہا جی بغیرت انسان ہو تم یار میں نے ابھی زمین خریدی ہے ابھی کیوں ٹیکس دوں جب رنٹل انکم آئے گا تب آنا نا اس نے نہیں سر گورنڈو پاکستان کہتی ہے ایسے لوگ جب زمین خریدتے یہ شارٹ ہو جاتے ہیں پھر اس کے بعد ہاتھ میں نہیں آتے یہ تو ان سے پہلے ہی ٹیکس لے لو میں نے کہا اچھا کتنا ٹیکس دوں اس نے کہا آپ ایک کام کریں مجھے بیس روپے ٹیکس دے دیں میں نے بیس روپے کا ٹیکس دے دیا کس اینٹیسیپیشن اس نے کہا جب تمہاری رینٹل انکم تمہیں ملے نا اس پہ جو ٹیکس بن رہا ہو نا بیس روپے دماغ منکنا تم نے پہلی دے دی یہ کونسا ٹیکس ہے ٹیکنیکلی ایڈوانس ٹائپ کا ٹیکس ہے ایسا اب بتا پورے سال میں رینٹل انکم کمائی اس پہ ٹیکس بنا چوبیس روپے کا ٹیکس بنا اب میں ایف بی آر کو ٹیکس دینے جا رہا ہوں چار روپے کا کیوں اس کا مطلب یہ بیس روپے کا جو ٹیکس میں نے شروع میں پے کیا تھا یہ کہیں نہ کہیں جا کے ریکاور ہو جائے گا ایسا ایسے ٹیکس کو ہم کہتے ہیں ایڈجسٹیبل ٹیکس یہ فیوچر میں جو آپ کی ٹیکس لیابیلٹی بن رہی ہوگی نا اس سے جا کے کیا ہو جائے گا ایڈجسٹ ہو جائے گا سٹینڈڈ کہتا ہے ایسے تمام ٹیکسز جو سبسیکونٹلی ایڈجسٹ ہو جائیں ری فنڈ ہو جائیں ریکاور ہو جائیں اس کو کبھی بھی پروپرٹی میں کسی بھی ایسیٹ میں ایڈ مت کرنا یہ غلط ہو جائے گا کیوں آپ کہتا ہو یہ ایسیٹ کے لیے میں نے پے کیا ایسیٹ کے لیے تھوڑی پے کیا آپ نہیں یہ تو بات میں واپس مل جائے گا ایک بندے سے میں ایسیٹ خریدا اس نے کہا جی ایسیٹ ایک لاکھ کیون لے لیا اس نے کہا یہ لیے 99000999 واپس یہ آپ کا اینام ہے تو مجھے ایسیٹ کو ایک روپے پہ ریکارڈ کرنا چاہیے کیوں جو خرچہ پے کر کے واپس مل جائے اس کو آپ کبھی بھی ایسیٹ کی کاؤس میں ایڈ تو مجھے بتا وہ سارے ٹیکس جو ریفنڈیبل ہیں ریکاوریبل ہیں ایڈجسٹیبل ہیں کوئی بھی نام آپ دے رہے ہیں جو پیسہ آپ دے رہے ہو اور وہ واپس آپ کو مل سکتا ہے اس کو کبھی بھی کبھی بھی اس ایسیٹ کی کاؤس میں مٹ ڈالنا جس کو خریدنے کے وقت آپ نے پی کیا میں نے اگر زمین خریدتے وقت رینٹل انکم پہ جو ٹیکس بن رہا ہے وہ ایڈوانس میں دے دیا اور بعد میں جب رینٹل انکم کمانی ہے میں نے اور اس پہ جو ٹیکس بنے گا وہ کم کر دیا جائے گا میرے لیے تمہیں کہوں گا جناب اس ٹیکس کا بینفیٹ مجھے آگے مل جائے گا مجھے اس کو پروپرٹی میڈ اب بتائیں جناب ٹیکس میرے پاس سر ایڈجسٹیبل ٹیکس کا کیا مطلب ہے جو آگے جا کے ٹیکس لیابیلٹی کو کم کر دے جیسے یہ والا ٹیکس تھا یہ کون سا تھا یہ ایڈجسٹ ہو گیا باقی میں نے چار روز پہ کر دیئے یہ ریفنڈیبل ٹیکس کون سا ہوتا ہے جو آگے جا کے کیش کی فارم میں کسی نے کسی طریقے سے مجھے مل جائے سٹینٹڈ کہتا ہے نا ریفنڈیبل ٹیکس نا ایڈجسٹیبل ٹیکس یہ کبھی بھی پروپرٹی کا پارک نئی بنا دے اگر آپ نے پی کی ہے تو اس کو اس کو انویسمنٹ ٹروپرٹی میں کیپیٹلائز مت کرنا کون سا ٹیکس میں نے آپ کو مدھا نا پروپرٹی ٹیکس ایڈ ہوگا تو ایسے تو کوئی بھی ٹیکس ایڈ ہو سکتا ہے ہاں سر وہ ٹیکس جو نونڈیفنڈیبل نونڈیجسٹیبل نونڈیفنڈیبل نونڈیجسٹیبل ایک دب آپ نے دے دیا تو اب آپ اس کو نہ ریکاور کر سکتے ہو نہ اس کو کسی طریقے سے ایڈجسٹ کر سکتے ہو یعنی ایسا ٹیکس جس کو پیسے دیتے ہی ہم کا ہے پیسے ڈوب گئے اب نہیں نکل لیں بھئی ہم یہ پروپرٹی ہی اتنے کی پڑ گئی ہے تو سر میں کوش ٹیکس کو ایڈ کروں گا پروپرٹی کی کاسٹ میں میں کوئی ریفنڈیبل ٹیکس کوئی ایڈجسٹیبل ٹیکس چاہے ایکزام میں کسی بھی نام سے آ جائے ہم اس کو پروپرٹی کا پارٹ نہیں بنائیں گے تو پتہ ایسا ٹیکس جو ایڈجسٹیبل ہو ریفنڈیبل ایسا ٹیکس جو ایڈجسٹیبل ہو نا ریفنڈیبل ہو ہم اس کو کیا کریں گے آئی پی کا پارٹ بنا دیں گے یہ یاد رکھنا یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کو فیل کرواتی ہے اب بتا کون سا ٹیکس پروپرٹی مائٹ کرنے کسی بھی نام سے پی کیا پروپرٹی ٹیکس ایکویزیشن ٹیکس ریٹس کیپٹل ویلیو ٹیکس کوئی بھی نام اگر وہ ریفنڈیبل ہے ہم اس کو کس کا پارٹ اگر وہ ایڈجسٹیبل ہے اس کو کس کا پارٹ نہیں بنائیں گے ہم کس کا پارٹ کس کو بنائیں گے ایسا ٹیکس جو آپ نے ایک دوا پی کر دیا تو واپس ملے گئی نہیں ٹھیک ہے جی بھائی ایک چیز دماغ میں رکھو ایڈجسٹیبل ٹیکس کا مطلب کیا ہے آپ نے آج بے کیا کل آپ کی ٹیکس لیابیلیڈی چوبیس بنی ایڈجسٹ کر کے باقی پیسے بے کر دیں گھر کا بھی دیگا بھر ہے کبھی ایک دبا ہمارے گھر میں اور بیلنگ ہو گئی ہم نے پی کر دیا اگلی دبا بھیلائے زیرو نوٹ ریکوائیڈ یہ اکثر ہو بیشتر لوگوں کبھی آئے کسی کے گھر میں نوٹ ریکوائیڈ والا بھی اچھا ہمارے گھر میں آگے نوٹ ریکوائیڈ کا بھی ہم نے کہا یہ کیا سین ہے اس نے کہا جی آپ نے پہلے ہی پیسے دی دی دیا ہم نے اس کو کیا کر دیا ایڈجسٹ کر دیا تو اب آپ کو مزید پی کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ ہو چکا یار میرے ساتھ تو ہوا یہ کتنے لوگ کے ساتھ ہوا یہ نوٹ ریکوائیڈ والا باقی لوگ دیکھنا اچھا ہے سب ہی ہوتا ہے ہوتا ہے بھائی گیس کا بھی لاز کل پتہ نہیں کیوں زیادہ آ رہا ہے ہمارا تو ڈبل آتا ہے ہر ایک کئی آل ہے بیٹا ریفنڈبل ٹیکس کا کونسپ دے دے چلو ایک اور تو میں ریفنڈبل ٹیکس بتاتا ہوں سب ایک زمانے میں ہم ٹریبل کر رہے تھے ٹھیک ہے نا تو میں کنٹری کا نام نہیں بتاؤں گا آپ ٹھیک ہے جی اور as late as 2018 میں میری دوسری شادی ٹھیک ہے چلیں ٹیسی چیز ہم دیکھنے جا رہے ہم نے کیا سٹارٹ اپ کاؤسٹ ہم نے کیا دیکھیں ٹیکسٹ ہم دیکھنے جا رہے ہم کون سی سٹارٹ اپ کاؤسٹ اچھا سٹارٹ اپ کاؤسٹ ایک بڑی ڈیٹیل چیز ہے اللہ کے واسطے دیکھ لے نا ابھی ریسٹ اٹیم میں ریسٹ یا ریسٹ سے ایک اٹیم پہلے سی ہے فائنل میں اسے انویسپ ٹراپٹی کا پانچ بانکس کا سوال پوچھا ہے اور اس میں اس نے اس کا مطلب ہے جو بندہ پیپر بنا رہے ہیں اس کو ان ساری چیزوں کا آئیڈیا ہے سٹارٹ اپ کاؤسٹ ہوتی کیا ہے سٹارٹ اپ کاؤسٹ میں پانچ چیزیں آتی ہیں ان پانچ چیزوں کو پہلے سمجھ دیکھیں میں سوچ رہا ہوں میں ایک پراپٹی خرید ہوں اس کو میں رینٹ آؤٹ کروں گا آفیسز کے طور پر ٹھیک ہے جی پلاننگ کر رہا ہوں کیا مجھے پراپٹی خریدنی چاہیے نہیں بیٹھ کے دھڑا 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 کاؤم کر رہا ہوں ایک چارٹڈ اکاؤنٹ ساتھ میں بڑھایا ہوا ہے ایک سی اے پی ساتھ میں بڑھایا ہوا ہے فورکاسٹنگ کر رہا ہم بیٹھ کے کہ کتنے پیسے آئیں گے کتنا خرچہ ہوگا کیا یہ پراپٹی خرید نہ صحیح ہے یا نہیں ہے یہ ساری کاؤسٹ کیا ہے جناب بزنس پلاننگ کاؤسٹ ہو گئے جی پلاننگ ہاں جی خریدنا چاہیے اب ہم مارکٹ میں اترے ریسرچ کرنا شروع کی کہ ایسی پراپٹی کس اس علاقے میں بہترین ہو تو ہم نے ریسرچ کی اس پہ بھی خرچہ آیا ساتھ یہ بات سمجھ آتی کی پروٹو ٹائپ کیا ہوتا ہے ہم نے سر ایک زبادرس قسم کا موڈل بنایا اور ہم نے کہا جتنے موڈلی تباپٹی بنا کے اچھا ہم نے ایک بلڈنگ بلڈنگ بنا کے ہم نے کہا جتنے کلائنٹس ہیں ان کو دکھائیں کہ ہم اس طرح آفز بنائیں گے ہم نے پہلے بزنس پلاننگ کی کہ ہم ایک پراپٹی بنانی شاہی ہے جس کو رنٹ آؤٹ کریں گے پھر ریسرچ کی کس جگہ پراپٹی بنایا پروٹو ٹائپ بنایا پروٹو ٹائپ چھوٹو چھوٹو ٹائپ مارسٹ کی بھیو سے پوری پراپٹی بنایا جیسے دیکھ رہا آپ کے سامنے ایک روپٹی بڑی دیدھر سے گاڑی آئے گی یہاں گسے گی پر یہاں سے جائے گو جائیں گے یہ پروٹو ٹائپ بنا دیا ہم نے ابھی تک بیلڈنگ شروع کردی یونیورسٹی روڈ سے متصل کشادہ جگہ پر ٹھیک ہے جی آفیس آئی لیول ہے بیلڈنگ آئی نی ابھی بیلڈنگ آئی نی آمد اکثر آ رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی چار گنات جگہ اپنی فیملی کے لیے بہترین مستقبل ایک بندہ اور ایک بندی ہوتی دو چھوڑے بچے ہوتے ہیں یہ ہوتی ہے پری پروڈکشن پلیننگ یہ پری پروڈکشن مارکیڈنگ ساری یہ ساری ہم مارکیڈنگ کر رہے ہیں کہ ہم زبردست آفیسز بنا رہے ہیں جی انٹرنیشن لیول کے اچھا دی پھر اس کے بعد پروڈکشن ہو گئی بیلڈنگ بن گئی اب کیا کرتے ہیں اب بیلڈنگ بننے کے بعد بھی مارکیٹنگ چل دیں آئیں اور اپنے جو ہے وہ مارکیٹنگ اپنے جو ہے وہ سٹاف کے ساتھ دیکھیں کہ کتنا زبردست آفیس ہے یہ ساری ایکٹیوٹیز کہلاتی ہیں سٹارٹ اپ کاؤسٹ اور ان کو امیڈیٹلی ایکسپینس آؤٹ کر دیا جاتا ہے کیا کر دیا جاتا ہے اس نام کی کوئی چیز آپ کو سوال میں نظر ہے آپ کو اس کو امیڈیٹلی کیا کرنا ہے ایکسپینس آؤٹ کر دیلے یہ بات سمجھ آتی ہے جو پری ریسرچ ہوتی ہے اس کے بعد ہم ریسرچ کرنے کے لیے بھوستے مارکٹ میں کہ جی کہاں جگہ بنانی ہے مٹیرل کون سا یوز کرنا ہے چار این پانچ ایکسپین کر دیں بیلڈنگ بننے سے پہلے بیلڈنگ کی مارکٹنگ کرنا پری پروڈکشن کاؤسٹ پری پروڈکشن مارکٹنگ کلائے گی اور بیلڈنگ بننے کے بعد چاہ کیونکہ ہمارا اوڈجیکٹیف کیا ہے بیلڈنگ بنا کے کرنا کیا مارکٹنگ کریں گے سر مکان بننے سے پہلے کرو یا بعد میں کرو یہ سٹارٹ اپ کاؤسٹ ہے اس کو امیڈیٹلی کیا کرنے آپ نے کتنی دفعہ بتاؤں پروٹو ٹائپ ابھی اگزامپل دی کہ مارچس کے ڈیبیوں سے وہ چیز بنانا پوری بیلڈنگ بنا کے لوگوں کو دکھانا یہ پروٹو ٹائپ کلاتا ہے کرتا ہے ٹھیک تھا کاؤپی کرتا ہے دانش جی سٹارٹ اپ کاؤسٹ ایسی ہے جیسے کاؤسٹ کا پارٹ نہیں بلکل بھی نہیں ہے کاؤسٹ کا پارٹ بنتی ہی نہیں ہے سٹارٹ اپ کاؤسٹ یا رب کاؤسٹنگ والی ٹرم تو میوز نہیں کریں گے لیکن یہ ایسی کاؤسٹ ہے جو آپ نے اپنی پروپٹی کے خریدنے سے ریلیٹ نہیں کرتی ہے ٹھیک ہے جی پروپٹی بنانے سے ریلیٹ نہیں کرتی ہے ساری کی ساری چیزوں میں اگر میں دیکھوں تو کہیں پر بھی پروپٹی کی کنسٹرکشن کاؤسٹ نہیں ہے ٹھیک ہے جی باز وقت لوگ پلائننگ کرتے ہیں ریسرچ کرتے ہیں پروٹوٹائیپ بناتے ہیں پری پروڈکشن مارکٹنگ بھی کرتے ہیں اور بات میں بتا چلتا ہے جی مقام بنا نہیں نہیں ہے تو اس لیے ہم اس کو کیا کرتے ہیں اس کو ایکسپینس آؤٹ کر دو بھائی ٹھیک ہے جی بڑے باگے دوست کوئی سٹارٹ اپ کاؤسٹ ایسی نہیں ہے جو کاؤسٹ کا پارٹ بنے ٹھیک ہے جی آگے بڑھو روحان بتا رہا رکھو دانے جی میں نے آپ کو بتایا کونسے ٹیکس پروپٹی کاؤسٹ کا پارٹ نہیں بنیں گے ری فنڈیبل اور ایڈیسٹیبل ٹھیک ہے جی چار چیزیں میں نے آپ کو بتائیں کاؤسٹ میں آتی ہے پرچیس ٹرائز ٹرانکشن کاؤسٹ وہ پروپٹی ٹیکسز جو ون ٹائم پہ ہو رہے ہیں اور لیگل چارجز اور ڈاکیمنٹیشن چارجز وہ ٹیکسز جو ریکننگ نیچر کے آپ نے کاؤسٹ میں نہیں ڈالنا جو ری فنڈیبل اور ایڈیسٹیبل نیچر کے ہیں وہ بھی کاؤسٹ میں نہیں ڈالنا سٹارٹ اپ کاؤسٹ تو آپ نے ایمیڈیٹی ایکسپینس آٹ کرنی ہے اس کو تو کاؤسٹ میں ڈالنا حرام ہے پکا آگے بڑھیں دوست یہ چیزیں یاد رکھنا ایک بڑا لمبا چوڑا کوششن میں دوں گا آپ کو کلاس میں کراؤں گا ایک آپ کو ہومورک دوں گا اللہ کے باسطے کوئی چیز مسٹ نہیں کرنا آگے بڑھیں دوست پیارے بھائی بورڈ پہ دو چیزیں سر اس کے اندر سنو 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 دو چیزیں اس کے اندر سر دونوں میں ڈسکس کر رہا ہوں پلیز بورڈ پہ دیکھو چھوڑ دو لکھنا چھوڑ دو لکھنا سر ہم ایک بلڈنگ بنا رہے ہیں اور دو سنو ایک بلڈنگ بنا رہے سر اور بلڈنگ کے لیے ہم نے پچاس ازار بلوکس خریدیں ٹھیک ہے جی ایک بلوک کی قیمت بیس روپے تو خرچہ کتنے کا ہے سر ٹوٹل ایک ملین کا ایسا ہی ایک ملین روپے کا خرچہ ہم بلوکس کری رہے ہیں سر اس پچاس ازار بلوکس میں سے عام طور پہ 45000 بلوکس بلڈنگ پہ لگ جاتے ہیں ٹھیک ہے جی پانچ ازار بلوکس آپ جتنا بھی اچھا کام کرنے ہیں یہ ٹوٹ جائیں گے یہ کیا ہے جنام میرے لئے نورمل لاؤس کیا یہ عام طور پہ دس پرسنٹ بلوکس ٹوٹتے ہیں پچاس ازار بلوکس ٹوٹ دی جائیں تو کوئی پوچھے بلوکس لگے میرا جواب کیا ہونا چاہیے پیتالیس ازار انٹو ٹوٹی نائی سر میں کہوں گا نہیں سر پورے پچاس ازار انٹو ٹوٹی یعنی ایک ملین بلوکس میں ایڈ کر دو سٹینڈڈ آپ سے کہتا ہے جناب نورمل لاؤس ایک نورمل بزنس فیچر ہے بھلے یہ پانچ ازار بلوک ٹوٹ گئے بلڈنگ میں نہیں لگے لیکن بلڈنگ کی کسٹ میں پورے ایک ملین ایڈ کر دے ٹھیک ہے جی کیونکہ یہ عام طور پہ ٹوٹیں گے یہ ہماری مجبوری ہے لیکن سر وٹ اف کے ایسا ہو کہ ہم پچاس ازار بلوکس لے کر آئیں اور اس کے اندر سے زر چالیس پانچ ازار بلڈنگ پہ لگے سر پانچ ازار ٹوٹ جائیں اور پانچ ازار اور ٹوٹ جائیں ٹھیک ہے جی سر اب اب یہ کیسے نورمل لاؤس یہ کیا ہے اور یہ کہہ سر ہمارے پاس یہ یوز مٹیریل ہے اب بتائیں میں پروپٹی میں کتنی اماؤنٹ ڈالوں سر آپ پروپٹی میں یہ اماؤنٹ بھی ڈال دیں آپ پروپٹی میں یہ اماؤنٹ بھی ڈال دیں لیکن آپ پروپٹی میں یہ اماؤنٹ مت ڈال لیے گا کیوں کیونکہ سر جو خرچہ آپ کی غلطی کی وجہ سے ہوا ہے اس کو پروپٹی میں ایڈ کر کے آپ کریں گے یہ کہ اس کو ایمیڈیٹلی ایکسپنس آؤٹ کرنے کی جگہ پروپٹی میں ڈال کے کئی سارے سالوں کے پھیلا دیں گے پروپٹی ڈیپٹیشیٹ ہوں گی آگے جا گے تو بجائے اس کو ایمیڈیٹلی بھوک کرنے کے آپ غلطی یہ کرو گے کہ اس کو پروپٹی میں ڈال دو گے نہیں ڈالنا تو بتا ایبنورمل لاؤس کیا ہے وہ کنسکشن کاسٹ جو ایبنورمل ہی لگ دے گی ہم اس کو بیلڈنگ کی کاسٹ میں نہیں ڈالے گی ہمارے ایک سینئر ہیں ان کا نام میں نہیں لوں گا آپ کو پتا نہیں پتا ہے نہیں ہے سر ان کے کالج ہے ہمارے استاد دی رہے چکے ان کے کالج ہے انہوں نے اپنا دوسرا کیمپس بنانے کی کوشش کینا جب تو وہ نقشے سے تھوڑا سا آگے چلے گئے نقشے تھوڑا سا ڈیویٹ کر گیا تو وہ کیڈیو والے آگے انہوں نے بیلڈنگ کو توڑنا شروع کر دیا اب مجھے بتا یہ نارمل لاؤس ہے اب نارمل لاؤس انہوں نے اس کو پھر دوبارہ بنوایا یہ سارا خرچہ کہاں جانا چاہیے پینل میں جانا چاہیے ایکسپینس آؤٹ ہونا چاہیے یہ کبھی بھی کیپیٹلائز نہیں ہوا ہوگا سر ہم ایک بیلڈنگ بنا رہے تھے پرانی بیلڈنگ تھی اس کو ہم نے کہا توڑ کے بنائیں گے نئی بیلڈنگ ہم نے بیلڈنگ توڑنا شروع کی برابر والی بیلڈنگ کی بھی دیوار ٹوڑ گئی اب بتاؤ وہ آگیا سر کیس ویس کر دیا اس نے ہمیں کو پانچ شاہ لاغ روئے ان کو دینے پڑے یہ کونسی کاؤس ہے اب نارمل کاؤس تو اب نارمل کاؤس کبھی بھی بیلڈنگ کی ویلیو میں ایڈ نہیں ہوتی ہے کیونکہ یہ آپ کی نگلی جنس ہے ایسا اب بتا ہندہ کے بعد ہم نے کوئی بھی سوال میں دیکھا کہ جی اب نارمل خرچہ ہے اس کو ہم کاؤس میں ایڈ نہیں کریں گے یہ بات سمجھ آتی ہے سر ہم مجھے ایک بات بتاؤ یہ تم لوگ پاپی نہیں کر رہے ہو ڈیلہ آدمی تھا اس نے نقشے سے ایک آ دن چاگے چلا گیا کھیڑی والے آ گیا تو کھیڑی والے نے پہلے بیلڈنگ توڑی بار میں پیسے مانگیا آدھی توڑنے کے بعد پیسے مانگیا تو میں یہ سارا معاملہ دیکھ رہا تھا اگر یہ بغیر توڑے مانگتا نا تو ہم دیتے ہیں یہ پہلے بتاتا ہے کہ میں کھیڑی والا ہوں پھر یہ پیسے مانگتا ہے ہماری ایک پروپرٹی پہ آدھر اس نے جو ہے وہ توڑے چلا دی ہے بات میں کہا جی پیسے دونی طور وہ توڑوں گا پھر ہم نے باقی کی بیلڈنگ بچا لی آپ نے رشوت دیا نہیں میں نے بھی انیشل آپریٹنگ لاؤسز بتانے سر یہ پی ڈی اپ ملے گا نہیں بٹا یہ چھپا لیا جائے گا بتا لیتا ہوں مرکو شباش 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 ہم نے آج کاؤس کامپوننٹس ختم کرنے داگے ہم ایک سوال سال کر سکے ہماری کلاس کتنے مجھے تک ہے ایک بھائی تک ہے نا چلو اب نورمل لاؤس کا مطلب نہیں آئے گا ایسٹ کی کاؤس میں ہاں نا کیونکہ ایسا خرچہ جو ہماری نگلیجنس کی وجہ سے ہوا ہے اس کو کیوں ایسٹ پہ ڈال رہے اس کو تو ایمیڈیٹلی جہاں غلطی کر اسی سال میں ایکسپینس آؤٹ کر دو ایسا بڑے آگے اچھا سر انیشل آپریٹنگ لاؤسس کیا یہ سنو نہیں نہیں اب ہو چکا ہے گورن کریکشن اور ویرن بھی ہو چکا ہے بورڈ پہ دیکھو 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 سارے کئریں چھوڑ دیا دیکھو ایک بات بتاؤ میں تمہیں اپنی پرسنل زندگی سے اس کے بارے میں ایک بات بتاتا ہوں اگر اگر کسی نے خالد بن ولید روڈ دیکھا ہے دیکھا خالد بن ولید روڈ پہ ایک بلڈنگ ہے جس کا نام ہے رائل ایمپائر دیکھا جی میں اس بلڈنگ میں رہتا ہوں سکے یہ آپ کو ایڈریس نہیں بتا نا سنو اپٹیکٹیو کیا اس کا رائل ایمپائر ایک بلڈنگ ہے اور یہ رائل ایمپائر بننے بننے میں نا کوئی چار پانچ سال لگ گیا ٹھیک ہے دیچ میں ڈسپیوٹ آ گیا تو ڈسپیوٹ میں میں نے یہ گھر خریدا تھا ایک اشاریہ سات کروڑ کا ٹھیک ہے تو جب ڈسپیوٹ ختم ہوا اونرز کے بیچ میں تو انہوں نے کہا آپ جس نے 1.7 کروڑ میں گھر خریدا ہے اس کو 2.5 دے دیں میں نے کہا میں تو نہیں دے رہا تم دونوں کا پڑھا تھا مالکوں کا مارک جیسے اچھا باقی پارٹیاں دیں میمن شریف لوگ تھے انہوں نے دے دیا پیسے ٹھیک ہے میں نے کہا میں تو نہیں دے رہا انہوں نے کہا آپ کو اپارٹمنٹ بھی نہیں ملے گا پھر اگلے دن انہوں نے مجھے اپنے آفیس میں بلا کے کافی پلائی اور مجھے اپارٹمنٹ بھی دے دیا ٹھیک ہے جی تو کیونکہ میرے ایک دوست ہیں پارٹنر ہیں وہ اچھی دعا سلام کرنے لوگوں کے ساتھ تو انہوں نے مجھے بلایا اور گھر دے دیا اب گھر دیا میں بیلڈنگ میں اکیلا پوری بیلڈنگ میں ہمارا ایک گھر سیکنڈ فلور بے ٹھیک ہے جی باقی پوری بیلڈنگ خانے تو اس مالک نے کہا یار آپ کے لیے مجھے سیکیورٹی رکھنی پڑے گی آپ کے لیے مجھے آپ کے کام کریں چھ مینے پاس شفٹ ہو جائے میں نے کہا چھ مینے کا کرایا دو میں کئی اور رہ لیتا ہوں تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ آئے لے اچھا نیچے گارڈ بھی کھڑے میں ٹھیک ہے جی چوکیدار بھی کھڑے میں پانی لگانے والا بھی کھڑا ہے صفائی والے بھی کھڑے ڈیارہ مزدور کام کر رہے ہیں ہم شہنشاہ والی زندگی کو لا رہے ہیں اکیلی بیلڈنگ میں اب مجھے ایک بات بتاؤ مثال دے رہا ہوں چھا مانے تو چلو اپنا اون بیلڈنگ تھی ہے یہ اپنی اپنے اون مکان تھا وہ ٹس کے بھی کرایا پہ آتا ہے اکیلا ہوتا کرایا پہ کرایا مالک کو مل رہا ایک لاکھ خرچہ آ رہا ہے نو لاکھ لیکن وہ بیلڈنگ چلا رہا ہے کہ لوگ دیکھتے رہے بیلڈنگ کھلی ہوگی چل رہا ہوگا کام تو لوگ کیا کریں گے آئی جائیں گے ایک نئی بیلڈنگ جب بنتی ہے تو انیشلی کیا ہوتا ہے اس کا ملٹیننس کافی زیادہ ہوتا ہے لیکن اس سے ملنے والا کرایا کافی کم ہوتا ہے تو انیشل سٹیجز میں لاسز آنا شروع ہو جاتے ہیں ایسا ایسا یا نہیں ہے پہلے دو ڈھائی مہینے تین مہینے چار مہینے پانچ مہینے سال لاس آ رہا ہے کیوں ملٹینز کا خرچہ بہت ہوتا ہے آپ نے جتنی بڑی آفیس بیلڈنگز دیکھی ہے نا یہ سامنے ہیں یا یہ کیا نام اپنا آہ تجارہ ٹریڈ سینٹر ہے یا اس طرح سارے بیلڈنگ سارے آفیس بیلڈنگز ہیں سارے مجھے بتائیں جب شروع شروع میں بنی ہوں گی تو انہوں نے کیا کیا ہوگا سر لاسز سسٹین کیا ہوں گے شروع میں تو قرائے دارت میں نہیں ہوتے ہوں گے تو قرائے کام ہوگا اور ملٹینز کیا ہوگی اب ایک ڈیڑھ اشیار نے سوچا کہ جتنا لاؤس ہو رہا ہی ہے پروپرٹی کی کوس میں واپس واپس ڈالتے ہیں کیونکہ انیشیل آپریٹنگ لاؤسز ہم نے کہا بھائی یہ تو آئیں گے ہی آئیں گے تو ہمیں کام کرتے ہیں اس کو پروپرٹی کی کوس پر ڈال دے ہیں واپس تو سینڈر کہتا ہے یہ بغیرتی نہیں کرو یہ انیشیل آپریٹنگ لاؤسز آپ میں کیا کرنا ہے ایکسپینس آؤٹ کرنا ہے اچھا ٹارگٹ کا پیسٹی کیا ہوتی ہے میں کہتا ہوں کم سے کم بیلڈنگ میں پانچ مکان بھر گئے نا تو ہم بریک ہی ون پہ آ جائیں سمجھتا ہوتا ہے نو پروپرٹ نو لاؤس والی سیچوٹ چھٹا مکان جب دیں گے انشال ہم پروپرٹ میں آ جائیں تو ہم سوچ رہے کہ جب تک چھٹا مکان ٹرین پہ نہیں جاتا جو لاؤسز ہو رہے ہیں وہ پروپرٹی میں ایڈ کرتے ہیں نہیں بھائی نہیں ایسا نہیں ہوگا شروع کے سالوں میں جو لاؤسز آ رہے ہیں وہ کہاں جائیں گے سارے وہ پروپرٹنگ لاؤس میں جائیں گے وہ پروپرٹی کی کاؤس پہ ایڈ یہ انڈسٹری کی پریکٹس ہے آپ پاکستان میں کسی بھی بلڈنگ کی کنسٹرکشن کاؤس نگا لیں گے نا آڈیٹر بن گئے تو انہوں نے شروع کے آپریٹنگ لاؤسز کو کیا کیا ہوگا کیا کیا ہوگا کیا کیا ایکسپینس آؤٹ کرانے کے بھائی یہ طریقہ صحیح نہیں ہے اب یہ بات سمجھ آتی ہے میرے بچوں یہ بات سمجھ آتی ہے مجھے بتاؤں انیشیل آپریٹنگ لاؤسز کیا ہے سر ایک رینٹ پہ دی جانے والی پروپرٹی میں شروع میں رینٹر انکم کم ہوتا ہے کیونکہ لوگ کرائکار کم ہوتے اور اس کی منٹیننس کاؤس کیا ہوتی ہے زیادہ ہوتی ہے تو سر شروع کے سالوں پہ کیا ہوتا ہے کچھ لاؤس سا رہا ہوتا ہے کیونکہ جب تک ایک لیول پہ بھٹ نہیں جا پروفٹ میں نہیں ہاں تک سر یہ سارے انیشیل لاؤسز کو ہم کیا کریں گے ایکسپینس آؤٹ کریں گے میرے بچوں اس پر سوال دوں گا یہ چیزیں یاد رکھتی ہیں پکہ اب تک میں نے بچوں میں تمہیں جتنی بھی چیزیں بتائیں ان میں کیا بتائیں پرچیس پرائز ہے اس میں سر میرے پاس بروکری جائے یعنی transaction cost ہے میرے پاس سر کون سا ٹیکس ہے سر وہ property ٹیکس ہے جو ون ٹائم اور documentation چاہتے ہیں پھر میں نے سر پر دیکھا کہ refundable adjustable tax property میں ڈالتے ہیں non-refundable non-adjustable taxes ڈال لیں پھر میں نے سر کوئی abnormal loss نہیں ڈالنا property میں normal loss ڈالوں گا میں property پھر میں نے آپ کو بہتا ہے start-up cost بلکل بھی property کے اندر نہیں ہے ڈھو نہیں پھر initial operating losses نہیں ہے ڈالنے سر پھر abnormal losses نہیں ہے ڈالنے پکا آگے بڑھے ہم دوست اچھا میں جتنی بھی چیزیں تمہاری کتاب میں ایک لائن میں بھی لکھی ہے نا اس کو بھی میں ایسی طرح بڑھاؤں گا کیونکہ وہ کہیں سے بھی سوال مناتے ہیں اب اب اس کے بعد اگر آپ فیل ہوتے ہو نا تو پھر آپ کی شکل پہ لانت ہے کیونکہ ساری چیزیں آپ کے سامنے پڑھیں اور اس کے بعد آپ فیل ہو رہے اس کا مطلب آپ اپنے ٹھیک ہے پڑھیں ہم آگے چلیں بچوں آگے ایک سٹیپ نہیں نہیں بیٹا تم لوگ تو کہو کہ سر اور پڑھائیں اور پڑھائیں سر اس پیپر میں ہم نے پاس ہون ہے سر نہیں تو خالہ کہیں اور دے دیں کی رشتہ یہاں دیکھ لو جیسا ایسا ہے کسی کا کیسا آپ ہے دیکھنی اچھا ہے دنوں خیال ہے پھر اسی یہ کر رہا ہے کرنے کے بعد وہ الگانہ لگائے گا ٹھکرا کے میرا پیار پڑھائیں یہاں دیکھیں اچھا سر سنیں پھٹک میں نے پروپٹی کے لئے پیسے پی کرنے ہیں پلیز بورٹ بے آخری چیز ہم دیکھ رہے جا رہے ہیں اس کے بعد میں آپ کو ایک سوال ہومورک کے طور پر دیکھ جاؤں گا ٹھیک ہے سنیئے گا دوست میں نے ایک پروپٹی خریدی پہلی جنوری دو ہزار انیس کو غورت سننا غورت سنو چھوڑ دو لکھنا یہ میں ہوں سر ٹھیک ہے جی غورت سے لکھنا میرے بچوں سر میں ایک پروپٹی خریدی فرس جنوری دو ہزار انیس کو اچھا پروپٹی خریدتے وقت مجھے قیمت بتائی گئی تین سو روپے کتنے تین سو میں نے اپنی جیب دیکھی تو جیب میں پڑے ہوئے سو روپے جیب میں کتنے پڑے ہوئے سو روپے میں نے کہا سو ابھی لے لے یار یہ بندہ اصل جو پروپٹی بیچ رہا ہے اس کو کوئی بھی نام دے دو اس کو نام دے دو اسے وسیم اگر کسی کے اببو کا نام ہے تو پہلے سے باز رہا ہے ٹھیک ہے سر وسیم صاحب صاحب نے خرید لی ایک پروپٹی کتنے پیسے تین سو وسیم کمنے کا چاچا سو روپے بھی لے لو اور چاچا دو سو روپے آپ کو دو سال بعد دوں گا کب ترڈی پرس ڈیسمبر دو ہزار ٹیس میں مجھتا ہے دو سال ڈیسمبر ایسا کتے سال ہو گئے دو سال ہم نے کہا چاچا سو روپے بھی لے لو اور بھروسہ رکھو چاچا دو سو روپے آپ کو باپ میں دوں گا میں ٹھیک ہے چاچا نے کہا ٹھیک ہے چاچا نے کہا مشور ہے بھروسے والے چاہتے ہیں کہ رکھیں گے بھروسہ کوئی ٹینشن نہیں کوئی مسئلہ ہے دو سو روپے آپ بات نہ دیں کب دے نا دو سال بار سٹینٹر آپ سے کہتا ہے بھائیہ ایک بندہ اگر آپ کو دو سال بار پیسے ایکسپٹ کرنے کو تیار ہے نا تو اس دو سو روپیوں میں انٹرس شامل ہے کیا شامل ہے ہم نے کہا نہیں نہیں وہ چاچا کہنے کوئی سود نہیں ہے تین سو روپے انہوں نے بتایا تھے سو روپے ابھی دینے دو سو بات سٹینٹر کہتا وہ بولے یا نہ بولے جو پیسے بارہ مہینوں سے آگے پہ ہوتے ہیں اس میں سود شامل ہوتا ہے کیسے شامل ہوتا تین سو روپے قیمت ہے سو انہیں بھی دے دیئے دو سو بات میں دے دیئے اس نے کہا اس چاچا کو ابھی پکڑو اور بولو کہ چاچا میں کیش دینا چاہتا ہوں چاچا تین سو روپے سے ریٹ کم کر دے ہوں ابھی بولے چاچا ابھی بھی پیسے دے تو چاچا نے کہا تین سو روپے سے کم کر دوں ہم نے کہا سٹینڈر صحیح کہہ رہا ہے کہ کیش پرائیس الگ ہوتی ہے اور جب آپ ڈیفر کر کے پیسے دو تو وہ پرائیس کیا ہوتی ہے اب اس دو سو روپے میں کیا شامل ہے سود شامل ہے کیا شامل ہے اس میں سے ہم نے انٹرسٹ ہٹانا ہے کیسے ہٹانا انٹرسٹ سر آپ پریجنٹ ویلو نکالنے سے میں نے بینک میں سو روپے رکھو ہے ایک سال واعدہ سود دس ہو یہ سود دو سو روپے سے نکالنا ہے کیسے نکالہ parenth Trustees میں نے بینک کو فون کیا میں نے کہا بینک اگر میں آج آپ سے لون ڈھوں تو میرا بورنگ ریٹ کیا ہوگا بینک نے کہا آپ کا بورنگ ریٹ ہوگا دس پسٹ کس کا کس کا بورنگ ریٹ پروپٹی پرچیس کرنے والے کا بورنگ ریٹ کیا ہوگا دس پسٹ یہ یاد رکھو یہ چیزیں تمہارے سٹیڈی ٹیکس میں لکھی ہوئی ہیں سر بورنگ ریٹ دس پسٹ ہوا کس کا میرا میں کون ہوں پروپٹی خرید رہے والا جاگ رہے ہو نا خسین چاچا جاگ رہے ہو نا ہاں سر اب مجھے ایک بات ہوتا ہے سر میں نے بینک سے پوچھا تو بینک نے کہا آپ کا سوٹ کا ریٹ ہے دس پسٹ اگر آپ لون لے میں نے سر یہ دو سو روپے اٹھا ہے میں نے کہا سو روپے جو میں نے ابھی پیہ کیے ہی ہوگا اور جو دو سو روپے میں نے پیہ کرنے کب تو میں نے سر ون پلس سوٹ کا ریٹ ریس ٹا پاور ٹو میں نے کیا نکال دی اس کی پریزنٹ ویلیو نکال دیئے پریزنٹ ویلیو کو فنکشن جہن میں رکھ لینا کیا رہے سر کدھ رہاں ون ون سکسی فائیو اس کا مطلب ہے سر پروپٹی اصل میں دو سو پینک سٹ روپے کی ہے دیر سے پیسے دینے کی وجہ سے آپ کو تین سو روپے کی پڑ رہی ہے اگر آپ وسیم چاچا کو آج روک رہے نا تو لگ بھا کسی کے آس پاک وسیم چاچا آپ کو پرائز بتا رہا ہے اب بتائیں جب بھی پیسے بارہ مہینوں سے بیونٹ دیے جائیں گے ہماری ازمشن کیا ہوگی اس پہ کیا شامل ہے انٹرس شامل انٹرس کیسے ہٹائیں گے کیسے کس ریٹ سے نکالیں گے پریزنٹ ویلیو میرا یا وسیم چاچا گا میرا سر جو پروپٹی خرید رہا ہے جو پیسے ادار لے رہے ٹیکنکلی اب بتائیں سر میں نے ہمیشہ پریزنٹ ویلیو نکال لی ہے اگر میں پروپٹی کی پرچیس پرائز کو کو دیر سے پے کر رہا ہوں کتنی دیر سے بارہ مہینوں سے آگے فٹیوٹ کے میں بارہ مہینے کے اندر ہی سارے پیسے دے دی ہے پھر پریزنٹ ویلیو نکالنے کی کوئی ضرورت تیرہ مہینے میں پیسے دوں تو پھر آپ کو سر پیسو کی پریزنٹ ویلیو نکال لیں پڑے گی ادھر کالی جو بعد میں دے رہے ہیں ایسا ہے یہ بات سمجھ آتی ہے تو سر آئندہ کے بعد آپ نے property کی cost میں جو interest embedded embedded کہتے ہیں شامل ہونے in deferred consideration deferred کس کو کہتے ہیں دور دور تفاق اسی سے نکلائی ایسا ہے deferred consideration جو دور دینی ہے بعد میں دینی ہے آپ نے بعد میں جو پیسے آپ دوگے اس میں جو سوچ شامل ہے وہ آپ نے کیا کرنا ہے وہ ہٹانا ایسا ہے اب بتا آئندہ کے بعد اگر property کے سارے پیسے اگلے بارہ مہینوں کے اندر اندر دینے تو کوئی present value نکالنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر بارہ مہینوں سے آگے بعد جا رہی ہے تو یاد رہ گئی ہے اب سر میں نے آپ کو کافی ساری چھوڑی چھوڑی چیزیں کرا دی ہیں اب میں آپ کو ایک سوال دیکھے جا رہا ہوں یا سوی صرف ایک چیز اور ہے اور وہ کرانے کا میرے پر ٹائم نہیں ہے میں اس سوال میں سے وہ چیز ہٹا کے باقی آپ کو دے دیتا ہوں باقی مجھے صرف یہ کنفرم کرتے ہیں کتاب آپ لوگ کے پاس آگئی کہ لو میں آپ کو دے دیتا ہوں بہرحال بیٹا اچھا کل ہماری کوئی کلاس نہیں ہوگی سنڈے شروع شروع میں آف ہوگا پھر ریفریشر کا میں سنڈے بھی شاید دیکھوں گا ٹائم ملے گا تمہیں لگاؤں گا ٹھیک ہے کلاس میں ایک خلیفہ ہوگا ہمارا اور وہ کیا کرے گا کہ اس پی ڈی ایف کو ہاتھوں آگ گروپ پہ شیئر کر دیا کرے گا تاکہ کوئی بچہ کلاس کے بعد بچھینے دیکھنا چاہے تو وہ دیکھ سکتے ہیں کون یہ ذمہ داری لے گا ہاں ہم یہاں پر کسی کو کام پہ رکھتے ہیں نا ایک ایک یہ آپ کے سامنے آپ کے ٹیچرز نظر آئیں گے یا کاش ہے کاشف ہے یہ میرے اسسسٹنٹ رہے پاس کو ٹھیک ہے اور یہ اسسسٹنٹ پہ رہے کیوں انہیں جلدی پیسے نہیں مانگے یہ آتے ہیں نا چھوٹے بلونگڑے انہیں کچھ کرنا آتا نہیں پیسے کتنے ملیں گے تو رک تو جا بھائی کسی نے کرنا ہے سواب کا کام چل یہ کیا نام نمارا اور باپ جو ہے وہ آپ کو یہاں سے وٹس اپ کر دیا کریں گے اور باپ اس میں وہ انٹرینٹ ایکسپلور کھولو کہ اپنا وٹس اپ ڈال دینا موسیقی